اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحافظ بوجر کریم و سلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبص شیطان اللہین رجیم و قبیلہی و نفقہی و نفسہی و حمزہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسید محمد و آبا و محمد و آل محمد و صحب محمد و بارک و صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پروکارو ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی نبی کوئی ولی کوئی جن کوئی پڑی کوئی مزار کوئی قبر جو ہے وہ نہ معبود ہے اور نہ اللہ کے برابر ہے وہ اللہ واحد حقیقی ہے جو اس کا شریک ٹھہرائے وہ دوزخی ہے مشرق ہے ہم اقرار کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں آپ کے بعد اب کسی طرح کا کوئی نبی پیدا نہ ہوگا نہ ظلی نہ بروزی نہ مطی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی بھی توہین کرے گا وہ بھی کافر ہے شیطان جس کا نام عزازیل ہے پہلا کامل توہید پرست عابید و زاہد اور جنتی تھا جس نے نبی کی توہین کی اور یہ کہا کہ میں اسے بہتر ہوں اور کیا میں اس بشر کو سجدہ کروں قیامتق کے لیے ملعون ہوا مردود ہوا دوزخی ہوا اور ایسی نحوست ہوئی اس عمل کی کہ توبہ کا دروازہ بھی خود سے اس نے اپنے اوپر بند کر لیا اللہ تعالیٰ شرک سے بچائے اور توہین رسالہ سے بھی بچائے آمین اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تعظیم اور شرک میں فرق سمجھنے کی عوام کو اور سمجھانے کی علماء کو توفیق عطا فرمائے آمین عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام جو ہے وہ سمات فرمالے یہ سند اور حدیث ابن ماجہ میں آپ کو مل جائے امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام موسیق عاظم سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام حسین علیہ السلام سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بیان کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان نام ہے دل سے جاننے کا زبان سے اقرار کرنے کا اور آزا سے اپنی طاقت کے مطابق عمل کرنے کا نام جو ہے یہ کامل ایمان تصوف ہمارا ٹاپک ہے اور اسی کے گرد ہم گھومتے رہتے ہیں تصوف نام ہے ان رستوں کا جو لی جاتے ہیں اس منزل تک جس منزل کا نام قرآن مجید نے تذکیہ نفس رکھا ہے اور حدیث کے اندر اس کا نام احسان آتا ہے اس راستے میں جو رہبر ہے اس کو مرشد کہتے ہیں پیر کہتے ہیں اس کی نشانی کیا ہوتی ہے اس کے ایک ہاتھ میں سنت مصطفیٰ کی شما ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں خوف خدا کا عصا ہوتا ہے یہ اس کی نشانی ہوتی ہے اچھے مقصد کے لیے سٹوریز کو بیان کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں اپنے نبی کو قصے سناتا ہے بتلاتا ہے تصوف کے بارے میں میں آپ کو ایک بات کرتا جاؤں جب مخالف دھڑے کی گواہی آ جائے تو پھر ذرا مضبوطی آ جاتی ہے پروفیسر ایچ اور گب نے یہ کہا تاریخ اسلام میں بارہاں ایسے مواقع آئے کہ اسلام کے کلچر کو دبایا گیا لیکن وہ اس لیے ختم نہ ہو سکا کہ فوراں تصوف اس کی مدد کو آ جاتا اور اتنی قوت اور توانائی دیتا کہ کوئی طاقت اسلام کو ختم نہ کر سکی یہ ہے تصوف کی پاور حضر رحمت امی ربی آج پیس جنوری 2018 میں ہماری گفتگو جو ہے وہ 125 نمبر پر پہنچ گئی آج جس حسنی کو سرنامہ ایک علام بنا رہے ہیں انہیں محقق لوگ شاعر مشرق مصور پاکستان مفقیر پاکستان حکیم الامت علامہ سر محمد اقبال قادری رحمت اللہ علیہ کے نام سے پکارتے ہیں آپ پیر پیرہ سید عبدالقادر گیلانی الغوز پاک ان کے وسال سے 711 شمسی سال بعد پیدا ہوئے آپ کو آج جنوری 2018 میں دنیا سے گئے ہوئے اسی شمسی سال ہو چکے ہیں آپ کا مزار موجودہ ملک پاکستان کے شہر لاہور جو صوبہ پنجاب میں ہے اس شہر لاہور کے باشائی مسجد کی جو ہے وہ سیڑھیوں کے پاس آپ کا مزار مبارک ہے تصوف میں میں ان کا ذکر کیوں کر رہا ہوں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اگدم سے اٹھ گئے ہوں گے نام سن کر تصوف میں میں ان کا ذکر کیوں کر رہا ہوں پہلی وجہ تو جو ہے وہ میں ابھی پروفیسر احمر علاودین ایم بی اے جو یہاں امریکہ میں ایم بی اے کی کلاسز جو ہیں وہ پڑھاتے ہیں ملٹری کو بھی جا کر پڑھاتے ہیں ان کی پہلے آپ کال جو ہے وہ ملاتے ہیں اور آپ ذرا سن لیجئے السلام علیکم محترم عزیز مولانا مختار شاہ صاحب آپ کو اور آپ کے لسنرز کو میں اپنے تین خواب جو ہے سنانا چاہتا ہوں جو ریلیٹ کرتے ہیں حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سے پہلا خواب میں نے انیس اکٹوبر دوہزار سترہ کو دیکھا صبح پونے تین بجے کے قریب کا وقت تھا میں نے دیکھا کہ مجھے لاہور بلایا گیا اور جب میں لاہور پہنچا ہوں لاس انجلس سے تو میں نے ایک نائی کی دکان میں اپنے آپ کو پایا اور اس میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو اخبار پڑھ رہے تھے تو ان کا میں چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا تو وہ مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ ایمر تمہارے عزیز مختار شاہ سے کہہ دو کہ ہم سے کچھ اہم گفتگو کرنی ہے تو میں نے جب ان سے دریافت کیا کہ وہ کون ہیں تو انہوں نے اخبار سے اپنا اخبار اٹھایا ان کے چہرے کے سامنے سے تو میں نے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو پایا تو کہنے لگے کہ میرا نام اقبال ہے دوسرا خواب میں نے 26 اکٹوبر 2017 کو دیکھا وہ بھی جمرات کا دن تھا اور صبح صبح دو بجے کے قریب میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے دروازے کے سامنے ایک سفید لفافہ رکھا ہوا ہے جب میں نے اس کو کھولا تو اس میں ایک چٹی میں لکھا ہوا تھا ہاتھ سے مختار شاہ کو میرا پیغام دے دو کہ ہم اس سے کچھ اہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور سائن آف کیا تھا اقبال کے نام سے تیسرا خواب میں نے دیکھا نو نومبر کو 2017 یہ صبح تین بجے کا وقت ہے اور خواب میں میں نے دیکھا کہ میں ایک بہت سرسبز علاقے میں ہوں اور وہاں پہ میرے جیسا ایک محول ہے اور کافی لوگوں کا حجوم ہے جب میں قریب گیا ہوں تو ایک صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے مسائفہ کیا اور کہنے لگے کہ میں تمہارے پرنانہ کا پرنانہ ہوں اور میرا نام ہے عصمت اللہ اور میں تمہیں کسی سے ملاتا ہوں تو وہ مجھے بھیڑک کے مجمع کے بیچ میں لے گئے تو وہاں پہ میں نے دیکھا ایک چارپائی لگی ہوئی تھی اور اس چارپائی پہ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ احمر جاؤ مختار شاہ سے کہہ دو کہ ہم سے بہت اہم گفتگو کرنی ہے تو یہ میرے جو تھے تین خواب تھے یہ آپ سے میں نے شیئر کرنے تھے اللہ حافظ یہ پہلی ویزن جو ہے وہ بنی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو بیان کرنے کی میں یہ اس کا پسمنظر کیا ہے جو پروفیسر احمر علیہ الدین صاحب نے آپ کو بیان کیا ہے سالوں سے دو سے لوگ مجھے میسج بھیجتے تھے کہ آپ علامہ اقبال کو بیان کریں علامہ اقبال کو بیان کریں پروفیسر صاحب جو ہیں بہت بڑی ان کی لائبریری ہے یہاں آٹھ یونیورسٹیز میں یہ لیکچر دیتے ہیں بہت نائس خاندان سے ان کا تعلق ہے اور یہ جانتے ہیں کہ جھوٹی خواب بیان کرنا بہت بڑا جرم ہے قیامت کے دن بڑی سزا ملے گی یہ اس حدیث کو میں نے ان کو پہلے بولا تو آپ نے سن لیا یہ تھی پہلی وجہ اب دوسری وجہ کیا ہے بلکہ یہی مین وجہ ہے جو مجھ پر نازل ہوئی وہ کیا ہے کہ آج کے وہ لوگ جو ڈاکٹرز فلاسفر شائر اور علامہ ہیں ان کے لئے علامہ شائر مشرق سر محمد اقبال کی حسنی ایک نمونہ ہے کہ تصوف جو ہے وہ کوئی الگ چیز نہیں ہے اسلام کا حصہ ہے آپ اگر اس کو تصوف کو اختیار کرتے ہیں تو آپ کا سٹیٹس بلند ہوگا گرے گا نہیں تیسری وجہ تیس دیسمبر انیس سو پندرہ اسوی کو ایک خط خواجہ حسن نظامی رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے لکھا تو علامہ اقبال کیا کہتے ہیں اس خط میں میرا فطری اور عبائی میلان تصوف کی طرف ہے اور یورپ کا فلسفہ پڑھنے سے یہ میلان اور بھی کوئی ہو گیا تو علامہ اقبال کو تصوف میں چننے کی وجہ یہ ہے انتخاب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آج کے دور کے جو خود کو پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں ہم وکیل ہیں ہم ڈاکٹرز ہیں ہم شائر ہیں ہم فلاسفر ہیں ہم انجنئر ہیں ہم لیکچرار ہیں ہم تصوف کو کیوں پنائیں تو ان تمام لوگوں کے لیے یہ ہستی ایک نمونے کے طور پر میں پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے بزام خیش جدید علوم پڑھ لیے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ تصوف کی ضرورت نہیں ہے تو آپ علامہ اقبال کو ذرا سن لیجئے اب آپ کو سمجھا گی اور ایک وجہ کہ علامہ اقبال بزاتے خود صوفیاء اولیاء کے چاہنے والے آپ خود قادری تھے حضرت مولانا روم ان کو اپنا پیر تسلیم کرتے تھے اور یوں فرمایا آپ نے پیر رومی خاک را اکسیر کرد از غبارم جلوہا تعمیر کرد مرشد رومی کی توجہ خاص نے خاک کو اکسیر کر دیا اور میرے خاکی وجود سے انوار تجلیات کا ظہور ممکن ہوا کہ میں نے جب ان کو پیر مانا تو پھر انوار تجلیات کا ظہور جو ہے وہ ممکن ہوا تو یہ تصوف کے آپ علامہ اکبال علامہ اکبال مسلمانوں کے لئے تصوف ضروری سمجھتے اور صوفیاء اور اولیاء کی صیرت مانگتے ہیں سنجر خواجہ مینگیر جی میری چشتی جنید و بستامی مشہور نام ہے تو آپ کے نزدیک صوفیاء کے در پر جھکنے والے کو ہی فیض ملتا ہے تو آپ نے فرمایا کیمیاں پایدہ کن از مشتے گلے بوسا زن بر آستانے کاملے اگر تُو یہ چاہتا ہے مفہوم یہ ہے کہ اگر تُو یہ چاہتا ہے کہ تُو سونا بن جائے تیری مٹی سونا بن جائے تو پھر کیا اگر بوسا زن بر آستانے کاملے کسی کامل کے آستانے پر جا کے بوسا گر بوسا زن بر آستانے کاملے تو چوم کسی کامل کے آستانے کو چوم تو وجوہات کی کچھ سمجھا رہی ہے آپ آپ کے والد اگرامی صوفی یہ کامل تھے خود اللہ مح اقبال اولیاء کے مزارات پر جانے کے لئے تڑپتے تھے بعض مزارات پر آپ نے حاضری بھی دی خواجہ نظام الدین اولیاء دو مرتبہ خواجہ حکیم سنائی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت مجدد الف سانی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر بے شمار مرتبہ حضرت میمی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر بے شمار مرتبہ خصوصاً مسلمانوں نے آپ کو شاعر مشرق کا جو ہے وہ خطاب دیا نکولائی افروس رشیہ اس نے بڑا زبدس جملہ کہا ہے اس کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ علامہ اقبال کا شمار بیسویں صدی کی عظیم ترین شعراء اور مفکرین میں کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ان کی حیات ہی میں مصور پاکستان مفقیر پاکستان یہ ٹائٹل بھی آپ کو دیا جاتا ہے حالانکہ آپ پاکستان بننے سے قبل دنیا سے چلے گئے پھر بھی یعنی ایک ایسا مصور ہے کہ جس نے تصویر کو دیکھا نہیں ہے ایسا مصور ہے اب ان کو جو مصور پاکستان کہا گیا آپ رہتے ہندوستان میں تھے تب پاکستان نہیں بنا تھا اور آپ پاکستان بننے سے نو سال تقریباً قبل دنیا سے چلے گئے لیکن آپ کو کیوں کہا جاتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کیوں کہا جاتا ہے وجہ یہ ہے کہ وہ خطبہ الہبان جو ہے اس کے اندر جو تقریر کی تھی آپ نے اس تقریر کو پاکستان کی تصویر کہا جاتا ہے اور یہ تصویر آپ نے انیس سو تیس میں پاکستان بننے سے سترہ سال قبل دی تھی یہ تصویر کب بنائی؟ پاکستان بننے سے سترہ سال قبل تصویر بنائی تھی اس تصویر کی بیس پر آپ کو مصور پاکستان کہا جاتا ہے اس کی چند لائنیں میں سنا دیتا ہوں تصویروں میں بھی لائنیں بنتی ہیں یاد رکھی جب تصویر بنائی جاتی ہیں تو اس میں بھی لائنز ہوتی ہیں ڈبے بنتے ہیں اب اس کی چند لائنیں دیکھی کیا کہتے ہیں آپ نے کہا میں چاہوں گا کہ پنجاب شمال مغربی سرحدی صوبہ سندھ اور بلوچستان کو ختم کر کے ایک واحد ریاست بنا دیا جائے اور اسے خود مختاری دے دی جائے برطانوی سلطنت کے اندر یا باہر شمالی مغربی ہندی مسلمانوں کی ایک مستحکم ریاست کا قیام مسلمانوں کی حتمی تقدیر نظر آتی ہے یہ ہے وہ تصور یہ تصویر ہے جو وجود سے پہلے دی حالانکہ تصویر جب آپ کھینچتے ہیں تو وجود ہوتا ہے ظہور ہوتا ہے تو پھر تصویر بنا دیں آپ نے اس کے وجود سے پہلے دی تصویر پاکستان کے وجود سے تو حقیقت میں یہ خواب ہے جو دن کو دیکھا گیا تو سترہ سال بعد انیس سو سنتالیس میں رات کے وقت اس کی جو ہے وہ تعبیر نظر آئی تو یہ ایک ایسا خواب تھا کہ جو سترہ سال قبل دن میں دیکھا گیا تو تعبیر اس کی کب نظر آئی جب سب لوگ سو چکے ہوتے ہیں انیس سو سنتالیس کو اعلان ہوا کہ پاکستان بن گیا ہے حکیم الامت عربی کے اندر حکیم کا معنی بہت وسیع ہوتا ہے یہ یاد رکھیے گا عربی کے اندر بہت عظیم ہے اور وسیع اس کے اندر علم کے سب سے پہلے تو علم کے تمام شعبے اس کے اندر آتے ہیں یعنی یہ حکیم بظاہر دیکھا جائے تو اللامہ سے بھی بڑا ہے اس لیے پروردگار عالم کے ساتھ اللامہ نہیں آتا حکیم آتا ہے حکیم جو ہے وہ علم کے تمام شعبوں کو سب سے پہلے گھیرتا ہے تو مگر اردو زبان میں حکیم اسے کہتے ہیں جو دیسی جڑی بوٹیوں سے مریضوں کا علاج کرتا ہے اسے کہتے ہیں حکیم طبیب بھی کہتے ہیں تو علمی دنیا میں یہ ٹائٹل اسے دیا جاتا ہے جو قوم کی ذہنی معاشی معاشرتی اخلاقی عامالی برائیوں کا علاج بتاتا ہے کہ یہ برائییں یہاں یہاں ہیں اس کا علاج یہ ہے علمی دنیا میں اسے حکیم گیا تھے علامہ اقبال نے شاعری کی صورت میں مسلمانوں کو عروج کے رستے بتایا قار مزلت سے نکلنے کا حل بتایا اور مسلمانوں کو ان کا اصلی مقام بتایا اور کہا کہ اس وقت تم کیا کر رہے ہو اور کون کون سے جراسیم ہیں کہ جو تم پر اٹیک کر کر تمہارے جسم کو معذور کر دیں گے ایک روز ڈاکٹر عبدال مجید نے پوچھا آپ حکیم العومت کیسے بنے سننے اب آپ حکیم العومت کیسے بنے تو آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کروڑ مرتبہ تم درود بھیجو تم بھی حکیم العومت بن جاؤ گے تو گویا کہ یہ دنائی جو آئی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک کروڑ مرتبہ درود بھیجنے سے آئی ہے آپ کو یہ اتراز نہیں مجھے معلوم ہے کہ اس ٹاپک پر بہت سارے لوگ اتراز کریں گے لیکن وہ پہلے تقریر سنیں پھر اتراز کریں اس لیے چنا ہے میں نے اس لیے ایک کروڑ مرتبہ آپ نے درود پڑا تو رب تعالیٰ نے آپ کے دماغ کو آپ کے دل و دماغ کو کھول دیا اس لیے علامہ آپ کے نام کا حصہ ہی بن گیا بہت سے لوگ ہیں جن کے نام کا حصہ بنا علامہ یہ علامتن ہے اصل میں اس کا تلفز کیا ہے علامتن معنی اس کا ہوتا ہے علم جدن اور تا جو ہے وہ مبالغہ کے لیے لگائی گئی ہے تو جب آپ وقف کریں گے تو یہ تا جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے انٹو ہاں تو علامہ بن جاتا ہے تو صحیح تلفز کیا ہے کہ جب آپ بولیں گے تو علامہ بولیں گے لیکن کیا کریں گے اردو کے اندر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے میں بھی اسی طرح ہی بولتا ہوں ہماری زبان میں ایسے ہی رائج ہے لیکن جو صاحب زوق آدمی ہیں ان کو بتا رہا ہوں کہ اصل میں یہ اصل میں کیا ہے علامتن لیکن جب وقف کرتے ہیں تو یہ جو علامتن تا مبالغہ کی جو لگی ہے یہ ہاں میں کنورٹ ہو جاتی تو علامہ علامانی ہوگا علامہ ہوگا آخر میں الف کی آواز نہیں آئے گی ہاں کی آواز آئے گی جیسے اکثر ہم مسٹیک کر جاتے ہیں جب اب نماز پڑھتے ہیں تو وہ بہت بڑی مسٹیک ہے اس کا دھیان دیجئے بعض لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے یہ یاد رکھیے گا ایک پوری کتاب لکھی ہوئی ہے اگلے ٹاپک میں میں ضرور بھیان کروں گا اگر مکمل گیا تو تو اصل میں ہو ہے تو لیکن چونکہ آپ سٹاپ کر رہے ہیں تو پیش جو ہے وہ ساکین ہو جاتی یہ قائدہ ہے اگر آپ نے پڑھے ہیں وقف کے سائنس کے سارے قائدے یہ ہیں سمی اللہ لی من حمیدہ تو پلیز خیال رکھا کریں کیونکہ کچھ علماء کے نظرین کہ اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے جو دہ ہاں کو پرنومس نہیں کر رہا وہاں تو سمی اللہ لی من حمیدہ اسی طرح اللامہ لاز جو اب وہاں ہے لیکن یہ چونکہ نماز سے اس کا تعلق نہیں ہے عام نارمل چلتا ہے اس لئے آپ بولتے لئے سر انیس سو تئیس میں اللامہ اکمال کو جو ہے وہ ملا تو بارہ سو ستانوے میں انگلینڈ نے شروع کیا تھا نواب کے لئے پھر آہستہ 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 تھا ایک دفعہ ایک ٹائٹل بہت ہائی ہوتا ہے لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ٹائٹل عام ہو جاتا ہے یہ اللامہ بہت بڑا ٹائٹل ہوتا تھا اب ہر ایک کو اللامہ بولتے تھے مولانہ بہت بڑا ٹائٹل لیکن اب ہر بندہ مولانہ ہے مولوی ملنہ یہ ٹائٹل ہوتے تھے اور بہت دورہ ایسا بھی آ جاتا ہے کہ ایک بہت بڑا ٹائٹل ہے وہ گالی بن جاتا ہے تو سر بارہ سو ستانوے میں سر صرف ٹائٹل ہوتا تھا نواب کے لئے پھر وقت گزرتا گیا بارہ سو سے انیس سو تئیس آ گیا اب انہوں نے آ کر انگلینڈ کے اندر سر کا خطاب جو ہے وہ بانڈنا ہے شروع کر دی تو اللامہ اقبال کو سر کا ٹائٹل انیس سو تئیس میں دیا گیا تو انگریزوں کے ہاں یہ جو ٹائٹل ہے سر یہ فرسٹ نیم سے پہلے لگایا جاتا ہے جی مثال دوں آپ کو یعنی سر اللامہ محمد اقبال نہیں کہیں گے ان کے نزدیک کہنا غلط ہوگا اللامہ سر محمد اقبال یہ صحیح ہوگا کیونکہ محمد اقبال آپ کا نام ہے محمد اقبال یہ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کا نام رکھا اقبال محمد اقبال ہم مسلمان اپنے نام سے پہلے محمد یا نام محمد ہی رکھتے ہیں اقبال عربی زبان کا لفظہ ہے اس کا معنی پیش آنا قبول کرنا ہوتا ہے جو لغوی لحاظ سے اس کا معنی ہے استلاحا بعد میں پھر بہت سے معنیوں میں استوال ہونے لگیا استلاحا خوش نصیبی کو بھی اقبال کہتے ہیں کامیابی کو اقبال کہتے ہیں اقرار کو اقبال کہتے ہیں حامی کے معنی میں بھی آتے ہیں مخدوم المعلق شرف الدین احمد یحیام منیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اقبال کا معنی کسی چیز کی طرف رخ کرنے کے ہے کسی چیز کی طرف رخ کرنے کا معنی بھی اقبال ہے اور اس کو اقبال بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو اقبال بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اقبال کے تھوڑے سے معنی ڈیفرنٹ ہوں گے لیکن اقبال اور اقبال کے کہیں کہیں جا کے معنی آپس میں مل جاتے ہیں قادری یہ بھی آپ کے نام کا حصہ ہے لیکن بہت کم لگاتے ہیں اور بہت کم جانتے ہیں قادری اسے کہا جاتا ہے جو تصوح میں شیخ عبدالقادر گلانی رحمت اللہ علیہ سے بلواستہ یا بلاواستہ بائد ہو شاید یہ بھی وجہ بنی ہو کیونکہ میں تو غوثپا کے در کا سگ ہوں بھائی بلکہ سگ بھی بڑا عالم ہے تو اس سگ سے نسبت رکھتا ہوں تو شاید یہ بھی فورس ہوا ہوں یہ سب روحانی مسئلہ ہوتے ہیں کب کس کو بیان کرنا ہے کس وقت یہ اوپر سے یادر آتے ہیں تو قادری علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ قادری آپ سلسلہ قادریہ سے بیعت تھے وہ کس طرح آپ نے بائد کری تھی آغاز ہی میں اپنے والد گرامی حضرت شیخ میاں نور محمد رحمت اللہ علیہ یہ آپ کے والد گرامی ہیں وہ مرید تھے ایک مجذوب کے وہ ان کے پاس آیا کرتے تھے اور وہ قادری تھے اس لحاظ سے علامہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ قادری ہیں آئیے اب آگے بڑھ جاتے ہیں انتظار کر رہے ہوں گے آپ آپ کے اباؤ اجداد جو ہیں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے اباؤ اجداد کشمیری پندت تھے یعنی کوئی چھوٹا کھاندہ نہیں آپ سمجھیں کہ غریب لوگ تھے تو ایسے ہی مذہب افتیار کر لی رہی ہیں کشمیری پندت ہے یہ آج بھی بڑا عالی مقام رکھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ شاہ جہاں کے دور کے اندر انہوں نے اسلام کو قبول کیا اس خاندہ نے پھر جب کشمیر سکھوں کے اندر آیا تو یہ جس علاقے میں رہتے تھے وہ علاقہ جب ان کے اندر آ گیا تو یہ وہاں سے موو کر کے سیال کوٹ میں آ گئے یہ سلبائن بادشہ جزادہ نے بنایا تھا اس کے بعد یہ سل کوٹ پھر یہ سیال کوٹ بن گیا ٹھیک ہے تو پاکستان کے شہر سیال کوٹ کے اندر جو ہیں وہ آ گئے اللہ مہ اقبال کے والد گرامی شیخ نور محمد قادری رحمت اللہ کی شادی سیال کوٹ میں ہوئی تھی ایک پنجابی گھرانے کے اندر بڑی نیک صیرت عورت امام بی بی ان کا نا تو اس دور میں تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ عورت تحجد چھوڑے کیونکہ اس نے جاگنا ہی تحجد میں ہوتا تھا وہ تصور ہی چھوڑ دیجئے بس کہ مسلمان ہو اور عورت تحجد نہ پڑتی ہو یہ نمازیں تو اس پہ تو سوچو بھی نہ کہ کبھی چھوٹی ہوگی تو آپ کے والد گرامی علماء جو خاص طور پر صوفی ہوتے تھے بڑے قدردان تھے ہوتے جب خبر ملتی اللہ علامہ اقبال رحمت اللہ کے والد گرامی کو فلان جگہ پہ ایک پیٹ ساب آئے ہیں تقریر کریں گے واض فرمائیں گے چلے جاتے ہیں کام چھوڑتے کام بند کرتے وہاں پہنچاتے آپ کا ذریعہ معاشی جو ہے وہ خیاتی اور بزازی تھا پرانے دور کی اندر یہ ہوتا تھا کہ کپڑا بھی بیچتے سی بھی دیتے آج کل بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی شعبے سے جو ریلیٹڈ کام ہیں وہ سارے جڑ لیے جاتے ہیں تو خیاتی اور بزازی دونوں کپڑا بیچتے بھی کپڑا سی بھی دیتے تصوف کا بڑا علم رکھتے تھے آپ بیٹے کے اندر اثر آتا ہے بچوں میں اثر آتا ہے یہ یاد رکھئے ساروں میں نہ آئے کچھ میں ہی لے آئے گا آپ کے ایک دوست تھے شمس العلماء سید میر حسن رحمت اللہ علیہ عربی اور فارسی کے ماہ آپ علامہ اقمال رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی کو کہتے تھے یہ امی فلسفی ہے یعنی بے پڑا فلسفی ہے اللہ اکبر جلال شہر ہر لمحہ اولیاء کے طریقے پہ ہوتا نماز باجماعت ادا کرتے ذکر و اذکار تحجد باقاعدہ پڑتے شیخ اکبر ابن عربی کی فتوحات مکیہ کا تو گھر میں درس ہوتا تھا اب آپ انتازہ لگا جیئے درس ہوتا تھا ان کا اور آپ کی فیمیلی کے لیے ضروری تھا کہ درس میں شرکت کریں اور ذکر اس میں ذات میں وہ مقام حاصل کر لیا تھا کہ بعض اوقات اندھیرے میں بیٹھ کر جب آپ ذکر کر رہے ہوتے تھے تو کمرہ جو ہے وہ روشن ہو جاتا کہ اس میں ذات میں جب آدمی کو کمال حاصل ہو جاتا ہے تو پھر آدمی تنہائی میں بیٹھ کر جب ذکر کرے اللہ کی جب ذکر ضرب لگاتا ہے تو کمرہ روشن ہو جاتا ہے ایک روز آپ نے خواب دیکھا خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک صفیت کبوتر اڑتا ہوا آیا اور ان کی گود میں آ کر بیٹھ گیا تو آپ نے اس دور میں صوفیاء ہے علیہ ہوتے تھے جا کے ایک بزرگ سے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے کہنے لگے یہ خواب اگر تم نے دیکھا ہی ہے تو پھر تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایک بیٹا عطا فرمائے گا جو با اقبال ہوگا تو اس خواب کے بعد وہ گھڑی آگئی نومبر اٹھانہ سو سے تتر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمائے آپ کی والدہ ماجدہ پریزگار تھی انہوں نے نام رکھا محمد اقبال کیا گھڑی تھی رب تعالیٰ نے اقبال بلندی عطا فرما دی قبول کر لیا تو سید سلیمان ندعوی دیکھتے ہیں کہ شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ مہ اقبال ایک صوفی خاندان میں پیدا ہوئے ان کے والد صوفی والد کے دوست صوفی اور اسی ماحول کے اندر اللہ مہ اقبال نے پرورش پڑی تو پہلے زندگی کے پائنس سالی تو سات سالی تو بڑے امپورٹنڈ ہوتے ہیں تو اللہ مہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے وہ جو پہلے سات سال ہیں وہ فتوحات مکیہ ابن عربی کی روشنی اولیاء صوفیاء گھر کے اندر یا صوفیانہ محول اسی میں پرورش پائی تو جو پہلے سات سال میں ہوتا ہے وہ آخری سال میں جا کر پھر واپس آ جاتا ہے بیچ میں اگر کہیں تمہیں چھوڑ بھی دیا ہو تو اللہ مہ اقبال نے جب پہلے زندگی کے سات سال میں تصوف کو پایا ہے تو آجہ یہ بڑھتا رہا بڑھتا رہا اور انڈ پہ دیکھ لیجی انڈ تک کیا ہوا آپ بچے کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں تو کم از کم ایٹی پرسنٹ سے زیادہ آپ کو نیک ہونا پڑے گا کم از کم منم ایٹی پرسنٹ سے زیادہ آپ کو نیک ہونا پڑے گا تب آپ اپنے بچے کو ٹونی پرسنٹ ٹرٹی پرسنٹ نیک دیکھیں گے آپ کو پرحضگاری کے کام کرنے پڑیں گے کیونکہ بچہ ولادت سے پانچ سال تک کی عمر جو اس کی ہوتی ہے وہ بار بار آپ کو دیکھتا ہے اور سنتا ہے اس وقت اس کی کوئی چیز اور نہیں ہوتی وہ آپ ہی کو سنتا ہے آپ ہی کو دیکھتا ہے پیدا ہونے سے لے کے سات سال کی عمر تک پانچ سال کی عمر تک بتا رہا ہوں میں آپ کو امریکہ اور یورپ میں پیدا ہونے والے جو بچے ہیں کیا صورتحال ہوتی ہے ماں باب کو میں ریزن ایک بتا دوں آپ کو وہ ریزن یہ ہوتی ہے ہم چاہتے کچھ ہو رہے کرتے کچھ ہو رہے بچہ چھوٹا ہوتا ہے باب بچارہ جو ہے وہ گھر کو سنبھالنے کے لیے بانا بانا گھنٹے چودہ چودہ گھنٹے کام کر رہا ہے تاکہ گھر کے اندر جو ہیں وہ چیزیں پوری رہیں مکان اچھا ہو ٹیبل کرسی اچھی ہو صوفہ اچھا ہو بیٹھ اچھا ہو کھانا اچھا ملے ان چیزوں کو سٹ کرنے میں وہ لگا رہتا ہے تاکہ پیسے میرے پاس زیادہ آ جائیں اب بچہ جو ہے وہ چھوٹا ہے ٹائم ہی سے نہیں میرا تو بچہ کیا کرتا ہے اب اس نے بھی ٹائم کی سپنڈ تو کرنا ہے پھر وہ آہستہ آہستہ شروع کرے گا اپنے دوست بنانے اپنی توجہ کے مرکز بنانے اب وہ شروع ہوتا جائے جب بچہ ہو گیا بارہ سال کا پندرہ سال کا اس نے اپنے وقت کو سپنڈ کرنے کی ساری چیزیں بنا لی ہیں اب ابا جو ہیں وہ جو درہ بوڑے ہوئے ان کے پاس ٹائم آیا ان کو ٹائم ملا اب جب ان کو ٹائم ملا تو یہ اب آیا اپنے بچے کے پاس لیکن اب بچے کے پاس ٹائم نہیں تھا یہ مسئلہ بنتا ہے اب بچے کے پاس ٹائم نہیں تھا کیوں کہ وہ ڈھونڈ چکا ہے اپنے دوست ڈھونڈ چکا ہے کیا چیزیں پسند ہیں وہ ڈھونڈ چکا ہے اب اس میں میں یہ فیصلہ تو نہیں کرتا کہ بیٹے کا قصور ہے یہ ابا کا قصور ہے اب فیصلہ آپ لوگ کر لیجئے کیونکہ ہر دو صورت میں قربانی ہی قربانی ہے قصور پہ کیا ڈسکس کریں گے قربانی ہی قربانی اور مزید محنت ہے مگر علامہ اقبال کی خوش قسمتی یہ تھی کہ ماں ملی تحجد گزار باپ بھی تحجد گزار اور صوفی وہ باہر ہی نہیں گھر میں بھی وہ باہر ہی نہیں گھر میں بھی اولیاء اور صوفیاء کی ماں ہے واللہ اقباط یہاں تک کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میری عمر چار سال تھی اور ہمارے گھر میں فتوحات مکیہ کا درس ہوتا تھا علامہ اقبال کے لیے ضروری تھا چار سال کی عمر کے اندر بھی کہ وہ فتوحات مکیہ کے درس میں بیٹھے بھلے سے سمجھ آئے نہ آئے یہ بیٹھنا بھی بڑی بات ہے میں امریکہ میں سترہ سال سے دین کی خدمت کر رہا ہوں ماں باپ سے اکثر سنتا ہوں بچے ہمارے کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ دی بچوں کو سمجھ نہیں آ دی میں سارے تجربے یہاں کر چکا ہوں یہ مت کہو کہ بچوں کو سمجھ نہیں آتی بچوں کو سمجھ آتی ہے جو تم بور رہے ہو تمہاری بھی سمجھ آتی ہے ان کو اردو سمجھ میں آتی ہے بٹھاؤ ان کو زبردستی بٹھاؤ ان کو نہ بھی سمجھ آئے تو بھی بٹھا دو ایک تعلق تو رہے گا ایک تعلق تو رہے گا تو علامہ اقبال کو بٹھا دیں تو یہ میں اگر آپ ابن عربی اور ان کی کتب کے بارے میں پڑھنا چاہوں تو میں ایک سو بیس نمبر سٹوری پر ان کا تذکرہ کر رہا ہوں سن لیجئے تو علامہ اقبال پانچ وقت دیکھتے کہ ماں نماز پڑھ رہی ہے اببہ نماز پڑھ رہے ہیں اببہ جاتے ہیں تو سین میں نہیں اولیاء کرام کی مائفل میں جاتے ہیں تو یہ بچے پہ اثر پڑتا ہے تو جب آپ پڑھنے کے قابل ہوئے ہیں تو سیالکوٹ محلہ کشمیریاں مسجد حسام الدین میں آپ کو ڈال دیا گیا آپ نے قرآن مجید پڑھنا شروع کی قرآن مجید کے ساتھ سکول بھی آپ جاتے تھے چوتھی جماعت میں علامہ اقبال داخل ہوئے تو آپ کے والد اگرامی کے ذہن میں ایک دن آیا کہنے لگے یار بچہ سکول جاتا ہے کیا کرنا انگلش کو چھوڑو چھو بچے کو عربی اور فارسی پڑھاتے ہیں آپ اپنے دوست کے پاس لے گئے جن کو عربی اور فارسی آتی تھی وہ کون دوست ہیں سید میر حسن سید میر حسن جب علامہ اقبال کو سر کا خطاب دیا گیا تو آپ نے فرما مجھے خطاب نہیں چاہیے جب تک کہ میرے استاد کو خطاب نہ دو کہا کون سے استاد کو کہا سید میر حسن کو کہا انہوں نے تو کوئی خطاب نہیں لکھی ان کو کہا ہے کہا خطاب دے ہم کہا لگے میں نہیں نظر آ رہا تمہیں میں آج جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہوں جو سر کا مجھے تم ٹائٹل دے رہے ہو وہ میرے اس استاد ہی کی تو وجہ سے ہے ہائے ہائے اللہ اکبر پھر ان کو شمس العلامہ کا خطاب دیا گیا ایسے شاگرد ہوتے ہیں تو یہ سید میر حسن سے جا کر کہا انہوں نے کنہوں نے علامہ اقبال رحمت اللہ کی ابانی نے کہا لگے میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ سکول میں مت جائے آپ کے پاس عربی اور فارسی پڑھے آپ نے فرمایا بھئی صرف عربی اور فارسی نہیں سکول جائے گا وہ وہ انگلیش پڑھے گا لیکن میرے پاس بھی آئے گا سکول نہیں تم نے چھوڑوانا بات مان لی ان کو سکول بھیجنے لگے تو اب سید میر حسن رحمت اللہ کے ساتھ ایک قسم کی دوستی ہی ہو گئی اور یہ استاد اور شاگرد ایسا تعلق ہوا کہ ایف اے تک پھر یہ تعلق چلا ختم نہیں ہو چوتھی جماعت سے لے کر ایف اے تک علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ سید میر حسن رحمت اللہ علیہ سے جھڑے رہے انگلیش سکول سے مل جاتی تھی عربی اور فارسی اس استاد سے مل جاتی تھی آپ ہر کلاس میں ٹاپ کرتے اور وظیفہ حاصل کرتے سیال کورٹ سکوچ میشن کالج میں ایف اے میں تھے کہ اشعار کہنے آپ نے شروع کر دی سیال کورٹ میں ہی پڑھتے تھے اس دور میں داگ دیردی جو ہیں مرہوم ان کا بڑا نام تھا یہاں بھی اور وہاں بھی تب تو پاکستان اور ہندوستان ایک ہی تھے نا بڑا نام تھا تو لوگ ان کے شاگرد بننے کے لیے یہاں اس سائٹ کے لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ خط لکھ کر اپنا کلام لکھ کر ان کو بھیجتے تھے وہ پھر اس کی اصلاح کرتے اصلاح کرنے کے بعد واپس بھیج دیتے پنجام میں یہ جو دور دردہ دیلی وہاں نہیں رہتے یہاں رہتے ہیں اس طرح کیا ہوتا اسلام بھی ہو جاتی اور یہ آدمی ان کا شاگرد بھی ہو جاتا تو بڑی بات ہے بھئی اتنے بڑے استاد کی شاگردی تو علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی کیا آپ نے اپنی غزلیں لکھی ابھی افعے میں پڑھتے ہیں آپ اپنی غزلیں لکھی اور داگ دہلوی کو بھیج دی انہیں جب بھیجی انہوں نے چیک کی ایک دو تین چار پانچ کریں کرنے کے بعد آپ نے لکھ دیا کہ بھئی اصلاح کی ضرورت بہت کم ہے اصلاح کی ضرورت بہت کم ہے تو علامہ اکبار اس طرح سے داگ دہلوی کے شاگرد ہوئے تو جب علامہ اکبار مشہور ہو گئے تو پھر داگ دہلوی جو ہیں وہ فخریہ طور پر بتلایا کرتے تھے اور اس واقعے کو بیان کرتے تھے یہ شاعری کا سلسلہ کم یا زیادہ چلتا رہا مگر عوام میں آپ انیس سو ایک میں مشہور ہوئے تو لاہور تشریف لائے شہ گلابدین نے رسیب کیا اپنے گھر میں لے گئے چند دن وہاں جو ہے وہ نے قیام کیا اس کے بعد آپ آج بھی اور اس دور میں بھی ہائی سٹیڈس ایک کالیج رکھتا ہے لاہور کالیج یہ ناصر باغ داتا صاحب کی طرف آپ جائیں اگر تو زلہ کچری زلہ کچری سے یہ پہلے آتا ہے رائٹ سائیڈ میں اگر آپ چمورچی سے آ رہے ہیں تو لاہور کالیج اس دور میں بھی ہائی سٹیڈس تو آپ کی صلاحیت و قابلیت کی بنا پر یہاں آپ کو داخلہ مل گیا تو آپ ہسٹل کے کمرہ نمبر ایک میں رہنے لگے آپ نے محنت سے پڑھا اٹھانہ سو ستانوے میں بی اے جو ہے وہ آپ نے پاس کر لیا بیچلر آف آنٹس نوائیہ پوزیشن میں آپ نے پاس کی دو طلائق تمغے جو ہیں وہ آپ کو ملے اب آپ نے ایمے کرنا تھا سوچ رہے تھے کہ میں کس ماسٹرز ڈگری جو ہے وہ کس ٹاپک میں لو تو انہی دنوں میں علیگر یونیورسٹی سے مسٹر تھامس واکر آرنلڈ جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے تو اللہمہ اقبال ان سے متاثر ہوئے تو فیصلہ کرنا جو ہے وہ آسان ہو گیا کہ ماسٹرز کی ڈگری کس میں لی جائے تو تھامس واکر آرنلڈ بلڈڈش اورینٹلسٹ اور اسلامی آٹ کے ماہر تھے پریچی کاف اسلام انہوں نے ہی لکھی ہے تو اللہمہ اقبال کی جیسے ان سے دوستی ہو گئی یہ تھا تو آپ کا استان مگر کہاں کرتا تھا کہ ایسا شگرد استان کو محقق اور محقق کو محقق تر بنا دیتا اٹھارہ سو ننانوے میں اللہمہ اقبال نے ایمے کیا اور ٹاپ کیا ایمے کے بعد اللہمہ اقبال اورینٹل کالج میں تاریخ اور فلسفہ کے پروفیسر ہوئے شاعری ساتھ ساتھ جاری رہی انیس سو ایک میں آپ کی نظم شبی اور انیس سو ایک میں آپ کی کتاب علم الاقتصاد شاہ ہوئے انیس سو پانچ میں آپ یورپ کی طرف روانہ ہوئے تو یورپ جانے سے پہلے ذرا دیکھ لیجی اب اس دور کیا ایمے پاس جو فلسفہ بھی جانتا ہے جس نے ہر امتحان میں ٹاپ کیا ہے شروع سے لے کے اندر تک وہ یورپ جانے سے پہلے کیا کرتا ہے یورپ جانے سے پہلے حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ کے دربار پہ حاضی دے رہے ہیں ان کا تذکرہ میں چھالیس نمبر سٹوری پہ کر آیا ہوں سن لیجیے مزار پر حاضر ہوئے اور وہاں آپ نے یوں نظرانہ پیش کیا چلی ہے لے کے وطن کے نگار خانہ سے شراب علم کی لذت کشا کشا مجھ کو فلک نشین صفت مہر ہوں زمانہ میں فلک نشین صفت مہر ہوں زمانہ میں تیری دعا سے آتا ہو و نردبان مجھ کو فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا بڑی جناب تیری فیض آم ہے تیرا شگفتہ ہو کے کلی دل کی پھول ہو جائے یہ التجائے مسافر قبول ہو جائے اتنے مشکل جملے نہیں ہیں کہ وہاں اس کی تشریح کروں تو آپ نے دربار پر حاضری دی کلام پڑھا وہاں سے آپ روانہ ہوئے کیمرہ یونیورسٹی سے فلسفہ اخلاق کی ڈگری لی اس کے بعد جرمنی سے پی ایش ڈی کی آپ نے اسی دوران بیرسٹری بھی آپ نے کر لی آپ کی شہر دوسرے ممالک اور انگلینڈ میں پھیل گئی اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ چھے ماہ تک لندن یونیورسٹی میں اپنے استاد کی جگہ پر آپ عربی پڑھاتے رہے ہیں پروفیسر تھامس واخر آرنلڈ کی جگہ پر آپ پڑھاتے رہے ہیں اور یہ بڑی بات ہے استاد کی جگہ پر اسی دوران آپ نے بڑے بڑے اجتماع سے خطاب کیا ہے اسلام پر چھے زبردست لیچرز دیئے ہیں آپ نے تین سال یورپ میں گزارے سیکھتے رہے اور سکھاتے رہے واپس آئے تو پھر حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ کے دربان پر پھر حاضری دی اس لیے میں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ جتنے ڈاکٹرز ماشاءاللہ آپ سنتے ہیں میرے پاس میسیج آتے رہتے ہیں لوگوں کے تو میں سب سے عرض کرنا چاہوں گا آپ فلاسیفر ہو ڈاکٹر ہو انجنئر ہو آپ کیا ہو لیکچرار ہو بیریسٹر ہو جج ہو وکیل ہو لیڈر ہو جو کچھ ہو علامہ اقوال کو دیکھ لو یہ آدمی اتنے مقام پر پہنچنے کے بعد پھر تصوف کو کیوں بار بار مان رہا ہے ریزن کیا ہے بڑے لوگوں نے کوشش کیا ہے ان کو تصوف سے نکالنے کی ہو جیو پھر تصوف کے منکر ہو گئے تھے آپ میری پھوری تقریب دیان سے سنیے گا اور فیصلہ آپ کی جئے گا اچھا یورپ جانے سے پہلے دربار پر گئے یورپ سے واپس آئے تو پھر مزار پر گئے اور آپ جب مزار پر جاتے ہیں تو صرف خاجہ نظام الدین والملت والاولیاء پر حاضری دی امیر خسرو کے مزار پر حاضری دی ان کا میں بیان چوالیس نمبر سٹوری پر کر آیا ہوں سن لیجئے گا رہے نہ اعبق و غوری کے مارکہ باقی ہمیشہ تازہ و شیری ہے نغمہ خسرو پھر دربار خاجہ نظام الدین واللیاء پر حاضری دی وہاں سے پھر آپ کو اشارہ ہوا کہ آپ کا فیض مجدد الف ثانی کے پاس ہے یہ بڑک پن ہوتا ہے آج کے دور میں یہ چیز ختم ہو رہی ہے کوئی آدمی کسی دوسرے کے پاس سلا جائے یہ ادھر کیوں چلا گیا اس نے اس مولوی کی تقریر کیوں کروالی اس نے اس مولوی کی تقریر سننے کیوں چلا گیا تصویر میں یہ نہیں ہوتا جاؤ تیرا فیض ہمارے پاس نہیں ہے وہاں سے لے جا کے کیوں اس لیے کہ ان کا مقصد جو ہے وہ اللہ ہے دولت نہیں ہے تو جب مقصد دولت اور شہرت ہوتی ہے پھر ایسی گھٹیا حرکتیں سادر ہوتی ہیں تو خود خاجہ نظام الدین واللیاء رحمت اللہ علیاء اشارہ فرما رہے ہیں کیلئے کہ آپ کا فیض مجدد الفثانی کے پاس ہے اب وہاں جائیے آپ نے فلسفہ پی ایچ ڈی کیا یورپ کی یونیورسٹیز میں لیکچر دیئے وقالت کی مگر آپ پہ یورپ کا کوئی ثقافتی اثر نہیں ہوا فکری اثر نہیں ہوا اخلاقی اثر نہیں اخلاقی سے مراد عادت لے رہا ہوں میں اخلاق سے مراد جو آپ سمجھتے وہ نہیں لے رہا اولیاء کی محبت لے کر گئے تھے وہ ہی لے کر واپس آئے بلکہ خود فرمایا عام لوگ تو یورپ رہتے ہیں نا پانچ سال بعد جاتے ہیں دوساری چیزیں ہماری بدل جاتی ہیں ہماری عورتوں کی بدل جاتی ہیں ان کا رینسین بدل جاتا ہے بچوں کا بدل جاتا ہے سب کا بدل جاتا ہے اب علامہ اقبال کا جملہ سن لیجئے آپ یورپ میں رہے آپ نے پڑا آپ نے علم حاصل کیا آپ نے ڈگرییں لی لیکن کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فر انگ سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ اور نجف خاک مدینہ سے مراد عشق مصطفیٰ نجف یعنی تصوف میری آنکھ میں عشق مصطفیٰ کا سرمہ تھا اور مولا علی شر خدا کا روحانی فیض کہ مجھے یورپ کی کوئی چیز میرے اوپر حاوی نہیں ہوئی میں جیسے اولیاء کی محبت لے کر گیا تھا اسلام کی محبت لے کر گیا تھا ہم ایسے ہی واپس لے کر آیا ہوں میں اپنے اسلام کو اور اپنی چیزوں کو برا نہیں کہتا مستانی ہوا میں گرچے تھی یہ جلدہ جملہ سنیئے اللہ ماہ اقبال کا مستانی ہوا میں گرچے تھی شمشیر کی تیزی نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سہرہ گیزی یہ جملہ سننے کے قابل ہے کہتے ہیں کہ اس ہوا کے اندر تلوار کی تیزی تھی یعنی گم سے ہر چیز کو کٹ دی دی جو یہاں سے ہم لے کر جاتے ہیں لیکن نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سہر خیزی میں نے لندن جا کر بھی تحجد پڑھنا نہیں چھوڑی یہ ہے اس کا مطلب کہ میں لندن جا کر بھی تحجد پڑھتا تھا اللہ ماہ اقبال کو برا کہنے والو آپ لوگ یورپ میں آ کر تحجد پڑھ رہے ہو نہیں ستائیس جولائی انیس سو آٹھ شام کے وقت آپ لاہور پہنچے یہاں آپ کے عزاز میں پارٹی ہوں ایک دن قیام کرنے کے بعد شہر سیالکوٹ آپ روانہ ہوئے یہ آپ کا وہ ٹریپ تھا جو یورپ کا تو چونکہ اس وقت راؤٹ جو ہے وہ یہی تھا کہ پہلے جسے آج آپ ہندوستان کہتے ہو وہاں اترتے تھے وہاں سے پھر یہاں پنجاب سائٹ میں آتے تھے تو آپ نے دربار پر حاضری دی لاہور جو ہے وہ قیام کیا اس کے بعد بھیج سیالکوٹ انیس سو پانچ سے انیس سو آٹھ تک شاعری آپ کی بہت کم ہے بلکہ ایک مرتبہ تو ارادہ کیا کہ شاعری کلیتن ترک کر دوں مگر آپ کے استاد تھامس کے کہنے پر آپ نے ارادہ ترک کر دیا شاعری ترک نہ کی انیس سو آٹھ کے بعد ہی آپ کے اردو اور فارسی کے شاہکار جو ہیں وہ تیار ہوئے فارسی کی طرف آپ کا رجحان نہیں تھا آپ صرف اردو میں شاعری کہتے تھے تو یہ فارسی میں کس طرح جانے لگے وہ ہوا یہ کہ ایک محفل میں آپ گئے تو کسی صاحب نے کہہ دیا کہ جناب فارسی کا کلام سنا یہ آپ آپ نے فرما بھی میں نے فارسی میں تو کلام لکھا ہی نہیں ہے وہ بات اٹھک گئی وہاں بھی جب آئے تو پوری رات سوئے نہیں جا گے رہے اور آپ نے رات میں باٹھ کر فارسی زبان کے اندر کلام تیار کر دیا خواستہ انیس سو نو میں گورمنٹ کالیج لہور میں سال بھر کے لیے فلسفہ کے پروفیسر مقرر ہوئے وقالت کی بھی پریکٹس آپ کرتے رہے مگر کچھ خاص دلچسپی نہیں انیس سو چودہ میں آپ کی عمر سنتیس سال ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوئے تو سنتیس سال کی عمر میں جب آپ کی عمر سنتیس سال تھی تو آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوئے اللہ اکبر ماں جب جاتی ہے تو ایک رحمت کا منبع جو ہے سمجھو اٹھ جاتا گھر سے انیس سو چھبیس میں پنجاب قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے لوگوں کی عقیدت اتنی تھی کہ پلے سے ہکانہ نہیں لگا انہوں نے ہی پیسے لگا کر آپ کو ممبر جو ہے وہ بنا دیا انیس سو انتیس میں آپ کے استاد شمس علماء مولوی سید میر حسن کا وصال ہو گیا اللہ اکبر این اللہ و این اللہ انیس سو تیس میں آپ کے والد اگرامی شیخ نور محمد کا وصال ہو گیا اور انیس سو تیس میں ہی آپ نے خطبہ الہابات دیا جو آج ہماری کتابوں میں موجود ہے انیس سو اکتیس میں گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے انگلینڈ گئے وہاں سے واپسی پر آپ ہسپان ہی آگئے فرنسیسی فلسفی برگسن سے بھی آپ نے ملاقات کی ہینری برگسن سے یہ فرنش فلسفر اور رائٹر ہے اس کو نوبل پرائز ملا تھا انیس سو ستائیس میں فلسفہ زمان و مکان پر اس سے گفتگو ہوئی آپ نے فرمان مصطفہ بھی اس میں کوٹ کیا زمانہ کو گالی نہ دو میں زمانہ ہوں انیس سو اکتیس میں آپ نے فلسطین میں بھی لیکچر دیا یہ علامہ اقبال کا جب تذکرہ آتا ہے تو ہمارے پاکستان کے اندر اس ایریا میں کرتبہ مسجد کا ذکر ضرور آتا ہے آپ جب وہاں گئے تو آپ نے خصوصی طور پر انتظامیہ سے یہ کہا کہ مجھے اس کے اندر نماز پڑھنا ہے اب کرتبہ مسجد کیا ہے انہوں نے کیوں خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے نماز پڑھنا ہے تو میں اپنے سامین کو کوئی بتا دوں جو نہیں جانتے ویسے تو آپ کو معلوم ہوگا کہا جاتا ہے کہ یہ جو مسجد ہے یہاں رومن گاڈ جینس کا ٹیمپل تھا یہ میں آپ کو سٹارٹ سے لے کر آیا جینس کا ٹیمپل تھا پھر چرچ میں تبدیل ہوا پانچ سو بہتر ایسوی میں یہ بات سمجھنا پانچ سو بہتر ایسوی میں چرچ بن گیا یہ اس کے بعد یہ بیچ دیا گیا مسلمانوں کو اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں پھر آپ امریکہ نہیں آئے یا یورپ نہیں گئے آج بھی یورپ اور امریکہ میں ایسا ہوتا ہے کہ جو چرچ آمدنی کم دیتا ہے بندے کم آتے ہیں اس چرچ کو بیچ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے شگاگو جہاں جہاں میں جانتا ہوں خود گیا ہوں دیکھا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں شگاگو چرچے خرید کے مسجد بنائی خرید کے یعنی انہوں نے بیچ دیا اچھا یہاں ڈیلس میں اب میں یہاں ہوں یہاں چرچ بیچا خرید کر مسجد بنائی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک ابھی چرچ بک رہا ہے ہم خریدنے کے لیے کہ وہ پہلے چرچ ہوتا تھا آمدن کم ہو گئی وہ بک رہا ہے ٹھیک ہے آپ سمجھ لیں اسی طرح ہیوسٹن میں چرچ جو ہیں وہ بک رہے اسی طرح نیویوک میں چرچ جو ہیں وہ بک رہے اسی طرح نوروے کے اندر نوروے میں لیکچر دینے کے لیے جب میں گیا ہوں تو وہاں ہمارے ایک اسلامی بھائی نے چرچ خرید آئے چرچ خرید کر اس کو مسجد بنا دی میں نے وہاں جا کر پھر توحید پہ لیکچر دیا کچھ بات آپ سمجھ رہے ہیں یعنی آج کے دور کے اندر یہ وہ ہیں جو میں نے دیکھے ہیں ویسے اس کے علاوہ بہت سا نیچے جگہوں پہ مسلمانوں نے چرچ خرید کر مسجد بنایا ہوا اور کئی جگہ تو ایسی ہیں کہ جمعہ کے دن ان سے جو ہے رینٹ پہ لیتے ہیں وہ رینٹ پہ دے دیتے ہیں اور وہاں مسلمان جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں اس حصے میں جہاں تصویریں نہیں ہیں کچھ بات کی سمجھ آئیے آپ کو اصل میں بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو اتنا بڑا بکھیڑا کیا گیا یہ تاثب کی بنا پر حضرت کی بنا پر ہے ویسے آج بھی یورپ کے اندر امریکہ کے اندر عیسائی جو ہیں وہ چرچ کی زمین کو بیچ دیتے ہیں اور وہاں مسجد بنا دی جاتی ہے یہی حال ہوا اس کے ساتھ بھی تو یہ پانچ سو بہتر میں چہر سے بنا اب جب مسلمانوں کی حکومت ہو گئی یہاں اندلوس پہ مسلمانوں کی جب حکومت ہوئی تو یہ اتنی بڑی زمین نہیں تھی لیکن مسلمانوں کی زمین ساتھ زیادہ تھی تو احمدنی اس کی کم تھی یہ مسلمانوں کی آگے بیچ دیا گیا تو عبد الرحمن اول نے یہ ساری جگہ جو ہے وہ خرید لی اور یہاں اس نے پھر شاندار مسجد بنائی سیریا سے درخت مگوائے یہاں چشمیں بنوائے مینار بنوائے اور صحیح کسی نے یہ کہا ہے ایسی طرح موسک یہ مسجد جو ہے اتنی شاندار مسجد یہ بتلاتی ہے مسلمانوں کی موجودگی آج بھی آپ دیکھو ہنان ہو جاؤ گے اس مسجد کو کبھی جانا آپ بھی کبھی میڈریڈ اتو رو مسجد کا ذرا زیادہ ضرور کرو آٹھویں سے دیسویں میں ایسی شاندار امارت کا بنانا مسلمانوں کی ہر میدان میں فوقیت کو ثابت کرتا ہے اب درہمان اول نے اس مسجد کا آغاز کر دیا پھر اس کے بعد جتنے اس کے جانشین آتے گئے وہ اپنے اپنے انداز سے اس مسجد کو بناتے گئے آگئے مگر زد کی بنابار بارہ سو چھتیس میں اس مسجد کے بیچ میں کیتھولک اسائیوں نے چرچ بنا دیا تو نام کیا ہوا مسجد کتیڈرل آف کرتبا پھر کتیڈرل ساب کا مسجد پھر مسجد کا آرام ختم ہو گیا کتیڈرل آف کرتبا یہ ساری بلڈنگ کو لوکل چرچ آتورٹیز کنٹرول کرتی تھی عیسائیوں کو جانے کی اجازت تھی مسلمانوں کو نہیں تھی تو جب علامہ اقبال گئے تو صرف عیسائی جا سکتے تھے انہوں نے خصوصی پرمیشن لی اور کہا کہ مجھے نماز پڑھنا ہے انیس سو چوراسی میں یہ علامہ اقبال کے پھر بہت بعد انیس سو چوراسی میں ورلڈ ہیریٹیش ڈیکلیئر کر دیا گیا کیا مطلب کہ یعنی یہ جو مسجد ہے یہ جو جگہ ہے یہ ذاتی پرابٹی کسی کی نہیں ہے کسی ادارے کی نہیں ہے یہ اب کیا ہوا پبلک پرابٹی ہوگی یہ میڈریڈ ائرپورٹ سے دو گھنٹے ٹرین کی مسافت ہے اگر آپ کو کبھی موقع میرے مگر علامہ اقبال کے دور میں مکمل طور پر بند تھی کئی مسجدیں ایسی ہیں اگر آپ کبھی گریس جاؤ تو آپ کو مسجدیں آج بھی نظر آئیں گی پانچ پانچ سو سال ہو چکے ہیں بند پڑی ہیں اندر کوئی جا نہیں سکتا نماز پڑھ نہیں سکتا میں بہت سی مسجدوں کا میں نے جب میں کبھی پاکستان جا رہا ہوتا ہوں تو کسی نہ کسی جگہ رکھتا ہوں تو پھر اسے دیکھتا ہوں تاکہ آپ نے سامعین کو بتا سکوں گے کیا ہو رہا ہے میڈریڈ میں اسلامی آرٹ پر جو ہے وہ آپ نے خطاب دی آپ مسجد کرتبہ گئے آپ کو اجازت دے دی گئی اور کہا گیا کہ دروازہ بند کر لیں علامہ اقبال پھر اندر بیٹھے آپ نے نوافل پڑے بہت روئے فلبدی آپ نے جو ہے وہ وہاں کلام بھی کہا وہ کلام آپ کو ہر جگہ مل جائے گا آپ اسے پڑھ لیجئے علامہ اقبال افغانستان کا دورہ کرتے ہیں کنگ محمد نادر شاہ یہ ہو رہا ہے آپ کے ذہن میں جو آیا ہوگا وہ نہیں کنگ محمد نادر شاہ نے علامہ اقبال کو دعوی دی افغانستان آنے کی یہ انیس سو انتیس کی بات ہے اور یہ کنگ جو ہے کنگ محمد نادر شاہ یہ انیس سو انتیس میں اقتدار پر آیا انیس سو اکتیس میں اس نے یونیورسٹی بنائی بڑی بات ہے کہ افغانستان یونیورسٹی اس دور میں بنا اور آپ کو لیکچر کی دعوی دی گئے آپ تشریف لے گئے تقریباً ایک سال بعد تشریف لے کر گئے وہاں جا کر آپ نے کہا مجھے سلطان محمود غزنبی کے دربار پہ جانا ہے مزار پہ جانا ہے یہ اس لیے میں نے بیان کیا ہے کہ آج کے ڈاکٹرز فلاسفرز انجینئرز جو ذرہ اہمہ کر گئے ہیں اور اس کے بعد کمانے لگے ہیں اور پیسے ملنے لگے ہیں اور وہ تصوف کو اور علیاء کو فرسودہ اور باطل اور شرک کہنے لگے ہیں ان کے لیے مثال علامہ اقبال سے بڑے تو نہیں ہوئے نا آپ جی تو علامہ اقبال نے کہا کہ مجھے سلطان محمود غزنبی کی قبر پہ جانا ہے گئے آپ وہاں جا کے نظرانہ پیش کیا خیزد ازدل نالہائے بے اختیار آن دیارو کاخو کو ویراناست آن شکو وفالو فر افساناست علامہ اقبال حمد اللہ علیہ نے خصوصی طور پہ یہ کہا کہ مجھے حکیم سنائی حمد اللہ علیہ کی قبر پہ جانا ہے یہ بہت بڑے بزرگ صحوی شائر گزرے حاضری دی فاتحہ پڑھا اور کیا کہا ان کی قبر پہ آہ غزنی آہری میں علم فن مرغزار شیر مردان کو ہم دولت محمود رازیبہ حروست از ہنا بندان او دانائی توس وفتدر خانکش حکیم غزنبی از نوائے او دل مردانے کوئی یہ حکیمیں حکیم سنائی کون ہیں جن کی قبر پر علامہ اقبال گئے ہیں مختصر میں بتا دوں آپ یہ وہ پہلے شائر ہیں جنہوں نے تصوف کو شائری کی شکل میں ڈھالا سب سے پہلے مکمل طور پر اب موجودہ ملک افغانستان کے شہر غزنہ میں پیدا ہوئے ایک ہزار اسی میں گیانہ سو اکتیس کے بعد اور گیانہ سو اکتالیس سے پہلے آپ کی وفات ہوئی اختلاف ہے اس لیے میں نے یہ بہن کر دی کبھور انام حکیم ابو المجد مجدود آپ درباری شاہد ہیں بادشاہ کے بڑے خاص تھے اور آپ کا مقام ہی اتنا تھا کہ بہرام شاہ کی بہن کا رشتہ آپ کے لئے آیا ان سے شادی طے پائی آپ کی مگر رستہ اقدم تبدیل ہوگا اللہ تعالیٰ جسے اپنی طرف لانا چاہتا ہے بس کوئی ایک چوٹی لگتی ہے کبھی بس ٹک یہ سلطان ابراہیم آفغزنی نے انڈیا پر حملہ کرنے کی ٹھان لی ارادہ کر لیا تیاری کر رہا تھا تو انہوں نے اس کے لئے ایک غزل لکھی اور وہ لکھ کے لجا رہے تھے لیا رہے تھے رستے میں ایک باغ آتا ہے باغ سے جب گزر رہے تھے تو باغ کے اندر ایک دیوانہ بیٹھا ہوا تھا لا اکھوڑ اس دیوانے نے ایک کلام پڑھا اس کلام کا ترجمہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں وہ کلام ٹھک کر کے لگ گیا وہ کیا تھا اس کا ترجمہ سنیئے ساکیہ ایک جام لے کر آ اور یہ جام اندے بادشاہ کے نام جو خوبصورت غزنی چھوڑ کر انڈیا پر حملہ کرنے جا رہا ہے اور ایسا کیا ایک اور جام لے کر آ ایسا کیا ایک اور جام لے کر آ یہ جام کس کے نام یہ جام سنائی کے نام جو اکل مند ہو کر بے وقوف کی تعریف کرتا ہے یہ جملہ تھا اس کا یہ چھوڑیے آپ کے لیے ہو سکتا ہے یہ کچھ بھی نہ ہو بعض بندے تو وہ ہیں ان کے لیے گھالییں بھی کچھ نہیں ہوتی تو صاحب زوق نفیس لوگ جو ہیں ایک بات کھٹک گئی دربار جانے کے بجائے واپس پلٹا ہے شہزاد ہے اس کی چھوڑ دیا رشتہ کا انکار کر دیا دربار کی نوکری سے اسطیفہ دے دیا اس دور کے مشہور صوری حضرت شیخ یوسف حمدانی رحمت اللہ کی خان کامے چلے گئے سب کچھ چھوڑ دیا اور ان کے ساتھ پھر وہاں سے مکہ اور مدینہ کی راہ لیا آپ نے اور ایسی صوفیانہ شاعری کہہ دیا آپ نے کہ خود لکھ کر چلے گئے کہ میرے جیسی شاعری مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کی تصوفانہ رنگ میں اور پھر ایسی شاعری کی کہ مولانا روم نے ان کو شاعری اور مسنوی میں اپنا پیشوہ تسلیم کیا اور اس کا اظہار بھی کر دیا اتار روح بوت و سنائی دو چشمے ہو اتار فرید الدین اتار روح ہے اور سنائی انس کی دو آنکھیں یہ حکیم سنائی ماز پہ سنائی و اتار حمدیم میں جو ہوں وہ سنائی اور فرید الدین اتار ہم اللہ کے بعد آیا ہوں اور آپ نے سچائیوں کا باغ حدیقت الحقیقت یہ ماسٹر پیس ہے جو آپ نے لکھا اس کو آپ پڑھ لیے جیئے گا کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ہم بھی ڈسکس کریں گے حکیم سنائی رحمت اللہ کی قبر پر گئے اور زاروں کتار جو ہے وہ روئے اور ارز کی اتاکن شور رومی سوزے خسرو اتاکن صدق و اخلاص سنائی انہی دعا مانک رہے ہیں کہ حکیم سنائی رحمت اللہ کی اندر جو صدق و اخلاص تھا اے پروردگارِ عالم وہ مجھے اتا کر بو علی شاق کلندر رحمت اللہ اٹھتیس نمبر سٹوری پہ میں ان کا ذکر کر آیا ہوں آپ اسے ضرور سنیے گا میں اس لیے نمبر بیان کر دیتا ہوں کہ کچھ لوگ نئے ہیں تو انہیں معلوم ہو جائے کہ کونسا ٹوپک سٹوری کے اوپر ہے بو علی شاق کلندر رحمت اللہ کے ساتھ تعلق علامہ اکبار رحمت اللہ کا تصور خودی میں شاعر مشرق دکٹر علامہ اکبار رحمت اللہ نے اولیاء اور صوفیاء سے مثالیں دی ہیں تصور خودی کے اندر ان سے مثالیں دی ہیں یعنی خودی کیا ہے یہ ایک بہت ٹاپک ہے بول چکے ہیں اور آپ بھی سن لیا ہوگا میرا ٹاپک ذرا فصوف خودی یہ ہے کہ ایک فقیر بادشاہ کو لکھتا ہے ایک فقیر بادشاہ کو لکھتا ہے بازگیر این عاملے بدگوہرے ورنہ بخشم ملک تو دی گرے یہ مثال دی آپ میں ہوا کیا تھا میرے والد اگرامی طالب حسین شاہر رحمت اللہ ہے ان سے میں نے سنا دھوا کیا بوری شاق لندر رحمت اللہ ہے کہ ظاہری دور کے اندر آپ کا یہ مرید جو ہے وہ رستے میں بیٹھا ہوا اپنے حال میں مگن ہے بادشاہ کی سباری گزر رہی تھی تو سبائی نے کہا ہڑو بادشاہ آ رہے ہیں رستہ صاف کرو کہنے لگا ہم نے تو آج تک سنا ہے کہ بادشاہ تو صرف بوری شاق لندر ہے اس کے علاموں اور کون بادشاہ ہے اس نے مارا مار کے ہٹا دیا تو وہ مرید سیدھا بوری شاق لندر رحمت اللہ کے دربار پہ پہنچا آپ کے پاس آیا تو آگے کہنا کہ پیر جی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ آپ ہیں یہ اور کون بادشاہ ہے کہ جس کے سبائی نے ہمیں مارا ہے تو اس وقت پھر آپ نے لکھا بازگیر ای آملے بدگوھرے ورنہ بخشم ملکے تو دیگر ہے اس نہ سمجھ ملازم کو روکو جو ہمارے مریدوں کو تن کر رہا ہے ورنہ تمہارا ملک چھیر کر ہم کسی اور کو دے دیں گے اللہ حکمت اللہ شاہر تو علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے ان کے بارے میں بھی نظرانہ عقیدت پشکیہ ہے علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ خواجہ مہین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ ایسے بہت عقیدت رکھتے تھے انہیں شاعر مشرق انہیں پیر سنجر کہتر پکارا کرتے تھے بڑی عارضو تھی کہ ان کے آستانہ پر جو ہے وہ حاضی دیں تو اس کا اظہار آپ نے آپ نے ایک خط میں کیا جو انتیس مارچ انیس سو میں آپ نے لکھا مہراجہ سرکشن پرشاد کو کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کے دربار پر دو دفعہ حاضری دی چکا ہوں مگر افسوس رہے گا کہ پیر سنجر کے دربار پر حاضر نہ ہو سکا انشاءاللہ اب جاؤں گا تو آستانہ کی زیارت سے شرف اندوز ہو کر واپس ہوں گا مگر آپ نہ جا سکے محبت کی شدت دیکھئے پیر سنجر سے جا نہ سکے لیکن خود پیر سنجر نے آ کر زیارت جو ہے وہ کروا دی جب عقیدت آدمی کی مضبوط ہوتی ہے تو یہ اولیاء اکرام جو ہیں خود تشریف لے آتا ہے اب واقعہ کا راوی جو ہے وہ میاں علی بخش ہے جو ان کا خاص مورید یہ انیس سو ساٹھ میں ان کا انتقال ہوا ہے پھر اس کے بعد اب اگر ایک واقعہ کو بہت سے جدید سکہ سکولرز بیان کر دیں بعد میں آنے والے تو وہ واقعہ مضبوط ہو جاتا ہے اب جانتے ہو کہ اس واقعے کو بیان کرنے والے کون ہیں باقی مولانا عبدالستار خان نیازی میں نے ان کی زیارت کی ہے الحمرہ حال حال نمبر ایک لاہور میں انہوں نے اپنی تقریر کے دوران یہ واقعہ سنایا اللہمہ اقبال کے بیٹے چیف جسٹس جعوید اقبال انہوں نے ٹی وی پر بھی یہ واقعہ سنایا اور تصدیق زبردست اس وقت ہو گئی کہ جب میں نے خود سنا آج کے دور کے سچے عاشق مصطفی کہ جن کے الفاظ سے بھی ظاہر ہوتا ہے اور جن کے چہرے سے بھی ظاہر ہوتا ہے سچے عاشق مصطفی امیر المجاہدین شیخ الاسلام والمسلمین شیخ فلسلام اور شیخ الاسلام دونوں ہیں شیخ الاسلام والمسلمین اللامہ شیخ الحدیث خادم حسین رزوی مدد ذلہ علی یہ ہستی علامہ اقبال کی کلام کی حافظ ہے حافظ ہیں انہوں نے بھی اپنے خطاب میں سنا ہے تو میں آپ کو راوی بتا دیئے یعنی اتنے لوگوں نے جب بیان کر دیا تو واقعہ جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے اب واقعہ سن لیجئے واقعہ سنانے والا کون ہے میاں علی بخش جو پہلے راوی ہے میاں علی بخش یہ کہتے ہیں کہ ایک رات اللامہ اقبال کی قیفیت جو ہے وہ ایسی محسوس ہوئی کہ اس طرح میں جیسے کسی چیز کا ویٹ کر رہے ہیں خیال کا ویٹ الفاظ کا ویٹ کرتے تو بھی یہی ہوتی کسی بندے کا ویٹ کر رہے ہیں جو بڑی اہم شخصیت ہے آدھی رات گزر گئی تو ایک دم سے مجھے کہنے لگے چلو گیٹ پہ چلتے جو ہی دروازہ کھولا تو ایک بزرگ ہستی کو دروازے کے باہر کھڑا پایا علامہ اقبال کو معلوم ہو جاتا تھا کہ کون دروازے پر آیا انہیں معلوم ہو جاتا ہے جب پیام آ جاتا تو اب خود باہر آئے بزرگ ہستی کو دیکھا انہیں ہاتھ ان کے اچھوں میں اور انہیں اندر لے آئے اندر آ کر ان کو بٹھا دیا پلنگ پر بٹھا دیا پلنگ پر بٹھایا خود نیچے بیٹھ گئے اور ان کے پاؤں جو ہیں وہ دابنے لگ گئے وہ دبارے ارز کرتے ہیں حضور کیا پیش کروں تو وہ فرمانے لگے کہ دہی کی لسی کو دل چاہ رہا ہے تو میاں علی بخش کو بلایا خاص خادم کو بلایا کہ یہ لو یہ جگ پکڑو اور جاؤ لسی لے آؤ بھئی بڑے بندوں کے پاس رہنے والے آدمی بھی کمال کے ہوتے ہیں انہوں نے نہیں پوچھا آدھی رات گزر چکی ہے جگ لیا اور باہر نکل گئے تو میاں علی بخش کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ لسی یا تو بھاٹی چوک سے ملے گی یا ریلوے اسٹیشن کے پاس ملے گی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی جاگ رہا ہو کہتے ہیں کہ میں جگ لے کے باہر نکلا تھوڑی ہی دور چلا ہوں گا کہ میں دکان دیکھتا ہوں دکان پر ایک بزرگ ہستی کو دیکھتا ہوں اور انہوں نے مجھے دیکھتے ہی بلا لیا آؤ تم لسی لینا چاہتے ہو میں نے تیار رکھی ہے لے جاؤ جگ لاؤ ادھر انہوں نے جگ میں لسی ڈال دی میں نے جگ لیا تو میں نے کہا جی پیسے تو کہنے لگے اللامہ اقبال کو ہمارا سلام دو اس سے ہمارا حساب چلتا ہے کہتے ہیں کہ میں لسی لی کے واپس آئے آ کر میں نے اللامہ اقبال کو وہ جگ دے دیا آپ نے گلاس میں ڈالا ڈال کے لسی جو ہے وہ حضرت کو پیش کی تو جو پلنگ پر بزرگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے لسی پی لی میں نے دوسرا گلاس اللامہ اقبال نے دوسرا گلاس جب ڈالا تو دینے لگے تو فرمایا نہیں اب یہ آپ تم پی ہو تو اللامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے وہ گلاس پی لیا نیانی بخش کہتے ہیں کہ بڑی دیر تک راز و نیاز کی باتیں ہوتی لی اس کے بعد بزرگ اٹھے اور چل پڑے میں دیکھتا ہوں کہ اللامہ اقبال جو ہیں وہ بھی پیچھے پیچھے چلے میں ان کے پیچھے ہوں وہ تروازے سے جب باہر گئے تھوڑی دوری چلے ہوں گے نظر سے اوجل ہو گئے میں سوچ رہا تھا میں کتنی عرصے سے یہاں رہ رہا ہوں میں نے دکان کو اتنے فاصلے پر نہیں دیکھا میں بھی پیچھے نکل گیا پیچھے جب نکلا تو میں بھی دور تھوڑی دور چلا ہی ہوں کہ نہ میں نے بزرگ کو دیکھا اور نہ ہی میں نے اس دکان کو دیکھا اب حیرانی کے عالم ہیں وہ واپس آیا اللامہ اقبال جو ہے وہ جاگرے تھے انہوں نے میری حیرانی دیکھ لی کہیں لگے سن راضی رکھ اسے میں تمہیں بتا دیتا ہوں جو تُو سوچ رہا ہے یہ جو بزرگ تشریف لائے تھے یہ پیرے سنجر خاجہ مہین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ تھے اور جن سے تُو لسی لے کر آیا وہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ اللہ اقبال جللہ شاہد اب یہاں کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ پیرے سنجر سے بڑے ہیں داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ تو وہ لسی بیش کر رہے ہیں تو بھئی اللہ کے بندوں پیرے سنجر راجستان خاجہ وہاں سے تشریف لائے لاہور میں تو کیا بنے مہمان تو داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کیا ہوئے لاہور کے یہ بنے میز بان تو یاد رکھنا مہمان چھوٹا ہو یا بڑا ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو میز بان اس کی خدمت کرتا ہے یہ یاد رکھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مہمان آتے حضور خدمت کرتے ٹھیک ہے نا صحابہ کرام کے پاس آتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کھڑے ہو جاتے تھے تو کیا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مہمان بن کر آتے تھے وہ حضرت عمر سے بڑے ہوتے تھے نہیں حضرت عمر بڑے ہیں مہمان کی خدمت جو کرنا ہے یہ ثواب کا درام ہے تو اب آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے تو بھئی کیا مقام ہے اللہ مح اقبال رحمت اللہ علیہ کا میری چشتی رحمت اللہ علیہ نے ان کو زیارت کروا دی اب چونکہ انہوں نے پیرے سنجر کہا اس لئے میں انہی کا الفاظ دور آ رہا ہوں تو داتا گنجباش علی جویری رحمت اللہ علیہ انہوں نے لسی پیش کی اور وہی لسی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بھی پی اللہ اکبر جللہ شاہر ہو حضرت مجدد الفثانی سر ہندی رحمت اللہ علیہ یہ سین کے نیچے زیر ہے سر ہندی رحمت اللہ علیہ ان سے تو بہت عقیدت ہی آپ کو اللہ مح اقبال مرشد کی اہمیت کو جانتے تھے مرشی محمد دین فوق کو انٹرویو دیتے ہوئے فرمایا آپ نے یہ رسالہ طریقت میں شائع ہوا آپ کا انٹرویو فرمایا پیر و مرشد کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس کے بغیر کوئی صحیح کامل رستہ نہیں دیکھ سکتا دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت کہ اس آدمی کا اگر دل ہی پاک نہیں تو روز وضو کرنے سے کیا فائدہ یہ وضو کے فرائض کیا ہیں یہ تو ابلیس کو بھی آتے ہیں اس لیے مرشد کی ضرورت ہوتی ہے تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوھر بادشاہوں کے خزینوں میں ایسے علامہ اقبال کو کہہ رہے ہو کہ وہ سیکولر تھے ایسے علامہ اقبال کو کہہ رہے ہو کہ وہ تصویف سے ہٹتے تھے کہ جن کا یہ شیر بول بول کر کہہ رہا ہے کہ وہ آدمی جھٹ بول رہا ہے تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوھر بادشاہوں کے خزینوں میں آپ مجدد الف ثانی شیخ سر ہندی رحمت اللہ کے دربار پر دوبار حاضر ہوئے اور عرض کی حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے ہے زیر اففلک مت لائے نوار اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اصرار تو آپ نے ان کے دربار پر حاضر دی ہے پہلی مرتبہ آپ نے دربار پر حاضر دی اور دعا کی اے اللہ اس ولی کا صدقہ مجھے بیٹا عطا فرما کہتے ہیں نا کبروں پر جانے والے مشرک ہوتے ہیں تو علامہ اکبال دعا کی اللہ مجھے ایک بیٹا دے اللہ نے دعا قبول فرمائی اور بیٹا دیا تو علامہ اکبال نے حضرت مجدد الفیسانی صرف ہندی رحمت اللہ کی قبر پر جا کر کے ان دعا کی پانچ اکتوبر انیس سو چوبیس میں جعبید اکبال پیدا ہوئے جو پاکستان کے چیف جسٹس پھر یہ ان کو ساتھ لے کر مجدد الفیسانی رحمت اللہ کے روزہ پر گئے اب ان کی زبان سے سن لیجی کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا اپنے والد اگرامی کے ساتھ میں صرف ہند گیا مجھے انہوں نے قریب بٹھا لیا پھر انہوں نے قرآن مجید کا پارا منگوایا قرآن مجید پڑھنے لگے پڑھتے رہے پڑھتے رہے اور میں سن رہا ہوں آپ کی زبان میں آپ کی آواز میں ارتعاش پیدا ہو آپ کی آواز میں ارتعاش پیدا ہو میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جانی ہے تو اتنے بڑے فلاسفر دکٹر شائر وکیل اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر مزار پہ جا رہے ہیں ان کے ایمان مرتبہ اور علم میں کوئی فرق نہیں آیا وہ دین کو ہم سے زیادہ سمجھتے کوئی محولی آدمی نہیں ہے پروفیسر تھامس آرنل آف گورنمنٹ کالیج لاہور اور علی گھڑ میں بھی پڑھاتے رہے آپ تو جانتے ہو اسے ایک دن علامہ اقبال سے کہا تم جیسا شاگرد استاد کو محقق اور محقق کو محققتر بنا دیتا ہے ڈاکٹر رینالڈ نکلسن نے کہا کہ اقبال کی شائری نے نوجوان مسلمانوں میں بیداری پیدا کر دی اور انہوں نے ہی آپ کی نظم اثرار خودی کا ترجمہ کیا شمس العلامہ ڈاکٹر عبد الرحمن نے کہا علامہ اقبال ہمارے لئے مثل مسیحہ بن کر آئے اور انہوں نے مردوں میں زندگی کی لہر دوڑا دی مولانا عبد الماجد دریابادی نے کہا مولانا عبد الماجد دریابادی کا نام وہ لوگ تو جانتے ہیں جو کتابوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ وہ اتنا مشہور شائر ہونے کے باوجود شائر نہیں ہے بلکہ اپنے پیام سے مقام نبوت کی جانشینی کا حق ادا کر رہا ہے مبارک ہیں وہ ہستی ہیں جو اقبال شناس ہیں تو عبد الماجد دریابادی نے کہا مبارک ہیں وہ ہستی ہیں جو اقبال شناس ہیں تو مجھ سے اگر کوئی پوچھے مختار شاہ آج کے دور میں اقبال شناس ہستی کون ہے تو میں یہ آپ کو جواب دوں گا کہ اقبال شناس ہستی آج کے دور میں شیخ الاسلام خادم حسین رزوی ہیں قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان نے ایک دفعہ فرمایا اگر آئیسا موقع آ جائے کہ مجھے سلطنت اور اقبال میں سے ایک کوچھ چننے کا اختیار دیا جائے تو میں سلطنت کو نہیں چنوں گا میں اقبال کو چنوں گا اتنی بڑی ہستی ہیں یہ ترکی کے مفکر ڈاکٹر عبدالقادر نے کہا صرف سرزمین پاکستان کے لیے نہیں بلکہ ساتھی ساتھ ازادی کے لیے کوشان تمام مسلمانوں اور انسانوں کی خدمت کرنے والے مفکر شاعر اللہمہ اقبال ہے مصر کے مفکر اور اقبال کے ترجمان ڈاکٹر عبدالوہاب عزام نے یہ کہا اگر جلال الدین رومی اس زمانے میں اٹھ کر آ جائے تو وہ کون سی شکل میں ہوں گے اللہمہ اقبال کی شکل ہے اور ایسا عظیم آدمی ہے اللہمہ اقبال رحمت اللہ علیہ ترکی کے اندر آپ کی عزازی قبر ہے قبر نہیں عزازی قبر ہے یعنی وہاں انہوں نے نشان لگایا ہوا ہے جرمنی میں آپ کے نام کی سٹریٹ ہے تو یہ شخص جو ہے اتنا بڑا اسے کوئی محسوس نہیں ہو رہا اسے فیل نہیں ہو رہا کہ میں باطل کام کر رہا ہوں جس کی اسلام میں اتنی گہری نظر ہے وہ اپنے بیٹے کو لے کے جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھتا ہے اللہمہ اقبال حضرت تاج الدین ناگپوری رحمت اللہ علیہ سے بھی بڑی حقیدت رکھتے ہیں ان کا تذکرہ میں اسی نمبر سٹوری پہ کر رہا ہوں ضرور سنیئے گا 11 اکتوبر 1921 کے مکتوب مہاراجہ سرکشن پرشاد کو لکھا کہ ناگپور میں ایک بزرگ ہیں مولانا تاج الدین نام ہے ان کا آپ نے کبھی ان کا نام سنا یا ان کی زیارت کی ہیں میں نے حکیم اجمل خان سے ان کی طریف سنی ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں دین ناگپوری رحمت اللہ علیہ سے نہ مل سکے لیکن روحانی رابطہ جو ہے وہ آپ کا ہو گیا تین فروری 1922 کے خط میں لکھتے ہیں مولانا تاج الدین ناگپوری کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا البتہ پیام مراقبہ کے ذریعے سے بھیجا ہے مراقبے کے ذریعے سے بھیجا ہے تو علامہ اقبال اس قدر اولیاء سے محبت رکھتے تھے کہ اگر یہ وہاں پہنچ نہیں پاتے تھے تو اولیاء ان پر کرم کر دیتے تھے کہ زیارت کروا دیتے تھے داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کہ تو آپ دیوانے تھے یعنی کبھی میں ذکر سٹوری نمبر باسٹ پہ کر آیا علامہ اقبال نے یوں نظرانہ عقیدت پیش کیا اور یہ وہاں آپ کے روزہ پہ لکھا بھی ہوا ہے سیدِ حجویر مخدومِ امم مرکدِ او پیرِ سنجر راہرم خاکِ پنجاب از دمِ او زندہ گشت صبحِ ماہ از مہرِ او تا بندہ گشت سیدِ حجویر جو قوموں کے مخدوم ہیں ان کی قبر خاجہ میندین جمیری رحمت اللہ علیہ کے لیے حرم کی ماند ہے پنجاب کی سرزمین ان کے دم قدم سے زندہ ہو گئی ان کے آفتاب نے ہماری صبح روشن کر دی یہ عقیدت کا نظرانہ پیش کیا اور لکھا ہوا اور آپ نے پورا تقریباً ایک سال فجر کی نماز وہاں ادا کی اس کے بعد قرآن پڑھتے تھے جب طبیعت بہت خراب ہو گئی تو پھر آپ نے چھوڑا جانا یہ اولیاء سے محبت کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عشقِ مصطفیٰ عطا کی تو یہ بات یاد رکھنا اولیاء کی محبت عشقِ مصطفیٰ عطا کرتی ہے ایمان کو مضبوط کرتی ہے انسان کو مشرق نہیں بناتی ہے علامہ اقبال نے کتنا پڑھا یورپ سے پڑھ کر آئے لیکن پھر بھی اولیاء کے ساتھ وابستگی ہے کیوں؟ اس لیے کہ ایمان مضبوط ہوتا ہے ان کے ساتھ وابستگی سے اگر کسی جیلی ڈاکٹر سے دوائی لینے کے بعد آپ مزید بیمار ہو گئے ہو تو اس کا مراد یہ نہیں ہے کہ سارا طب کا شعبہ جو ہے وہ غلط ہے آپ کی اپروچ غلط ہوئی آپ کا عقیدہ تھا علامہ اقبال کا عقیدہ تھا کہ ہماری عزت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کیا فرماتے ہیں آپ؟ درد دل مسلم مقام مصطفیہ است یہ دل جو ہے یہ حضور کا مقام ہے آبرو امان میری آبرو میری عزت از نام مصطفیہ است حضور کے نام سے ہے حضور کے صدقے سے اور آپ کا عقیدہ تھا کہ حضور کی محبت جو ہے وہ اصل دین ہے تو آپ فرماتے ہیں وَمُصطفیہ بِرْسَانْ خِیشْ رَاکِدِي هَمَا أُوْسْتْ گَرْبَعُ نَرْسِدِي تمام بُوْ لَحَبِيَسْتْ دین کیا ہے؟ نبی کے قدموں میں پہنچنا ان کا عشق اختیار کرنا ان کی عطاق اگر یہ نہیں ہے تو پھر تیرے پاس جتنا کچھ ہے اس کے باوجود بھی تو ابھی تک ابو لحبی ہے کیونکہ وہ بھی بڑا دانا تھا آپ کا عقیدہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں فیضانِ اقبال مرتب کری شورش کشمیری نے اور دو سو ستاسیمہ صفحہ ہے چودہ جنوری انیس سو تیس کو خط لکھا وانکلہ ہے اس میں تحریر تھا میرا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں اور اس زمانے کے لوگ بھی اسی طرح مستفید ہوتے ہیں جس طرح صحابہ کرم ہوا کرتے تھے اور آپ کی آرزو تھی کہ روزہ مصطفیٰ پہ جاؤں تو پھر نہ آؤں مرکدِ درسایہِ دیوار بخش کہ اللہ ان کی دیوار کے سائے تلے مجھے قبر کی جگہ تھا فرما پندھرمین صدی کے روحانی مجد امام احمد رضاہ بریلوی رحمت اللہ علیہ کا ہی عقیدہ اللہ مہ اقبال نے اپنایا تو اللہ حضرت نے کیا کہا ہے ان کے توفیل حج بھی خدا نے کرا دیئے اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے یعنی حضور کے روزے کی حاضری اصل چیز ہے تو اللہ مہ اقبال نے ارمغانِ حجاز میں کیا کہا ہے حجاز کا جو گفت ہے اس میں کیا کہا ہے دران دریا کے اورا ساحلِ نیست دلیلِ عاشقان غیر از دلِ نیست تو فرمودی رہِ بتہاں گرفتے وگرنا جز تمہارا منزلِ نیست سیم ترجمہ اس کا سر اکبر حیدری کے نام خط لکھا خطوطِ اقبال صفحہ اس کا دو سو اٹھتر ہے تیرہ جون انیس سو سنتیس کو لکھا کہ میرا ہربال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان مندی کے جذبات سے لبریز ہے ہربال اور میری رو بھی آپ کے نور کی طالب ہے جو صرف آپ کے مزارِ اقدس پر ہی ممکن ہے کہ وہاں سے میں فیض لوں اور اگر خدا نے مجھے توفیق بخشی تو میرا حج اظہارِ تشکر کی ایک شکل ہوگی اللہ اکبر جلال شان ہو کیا کمال کا لوگ ہیں اللہ حضرت نے یہ کہہ دیا علامہ اکمال بھی وہی کہہ رہے ہیں آپ کی عرضو تھی کہ اگر میں سرکار کے روزے پہنا جا سکوں تو کوئی آدمی میری قبر کی مٹی لے جائے اور وہاں جا کر بخیر دے تاکہ لوگ جو ہیں اس کے اوپر پون رکھیں اور میری اس طرح اس سے شاید حاضری ہو جائے آپ جانتے ہوگی اس عرضو کو پورا کس نے کیا شیخ الاسلام و شیخ الہدیث علامہ خادم حسین رزوی مددہ ذلالعالی نے اس عرضو کو پورا کیا انہوں نے قبر کی مٹی لے کر یعنی دو پگڑی ہیں نہیں اسے پہلے ہی صاف کیا صاف کر کے وہ جو اکٹھا ہوا وہاں سے قبر سے وہ لے گئے اور جا کے سرکار کا روزہ ہے اس کے باہر جا کر اس سب کو بخیر دیا اب یہ تو آپ نہیں سوچیں وہ پوری بھری ہوئی تھی اتنی مٹی اندر کہاں ہوتی ہے اندر زانہ صفائی ہوتی لیکن ان کی عرضو کو اس طرح پورا کر دیا گیا علامہ اقوال رحمت اللہ علیہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں ایک اطیب سے مو سے بولنا جی میں ایمان لاتا ہوں کہ حضور آخری نبی ہیں یہ ناکافی ہے جی ہر طرح سے میں ان کو آخری نبی تسلیم کرتا ہوں میں حلفیہ بیان دیتا ہوں تو علامہ اقوال نے کیا کہا وہ دنائے سبل ختم الرسول ختم الرسول تو علامہ اقوال پر یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ وہ حضور کے بعد بھی کسی نبی وآلہ امان لاتے ہیں نا 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 وہ دنائے سبل ختم الرسول بعد از نبوت شد بہر مفہوم شرک یہ ایک بالکل زبردست جملہ ہے آپ کا جس پہ سارے خدشات جو ہیں وہ ہڑ جاتے ہیں بعد از نبوت شد بہر مفہوم شرک بزمرا روشن زنور شمع عرفان کردائی یا رسول اللہ آپ کے بعد نبوت ہر مفہوم میں شرک ہے زلی بروزی متی ہر مفہوم میں شرک ہے آپ کے عرفان حق کی شمع سے بزم کائنات کو روشن فرما دیا اللہ نے لہذا آپ کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے یہ ہے بات ضرب کلی میں آپ نے یوں کہا پس خدا بر ما شریعت ختم کرد بر رسول ما رسالت ختم کرد یعنی انہوں نے مختلف جگہوں پہ اس مسئلے کو بیان کر دیا تجھے کلیر ہو جائے اللہ نے ہمارے پہ شریعت ختم کر دی اور ہمارے رسول پر رسالت ختم کر دی رونک از ما محفل ایام را او رسل را ختم ما اکوام را ہمارے رسول رسولوں میں آخری اور ہم آخری قوم ہیں اب قیامت تک محفل ایام کی رونک ہمی سے ہیں اور اردو میں آپ نے فرمایا نگاہِ عشق و مستی میں وحی اول وحی آخر وحی قرآن وحی فرقان وحی یاسین وحی تا اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے قائل تھے انیس سو انتیس میں سیالکورٹ میں جلسہ کے صدارتی خطبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریف کرتے ہوئے کہا تماشا تو دیکھو کہ دوزک کی آتش لگائے خدا اور بجائے محمد تاجب تو یہ ہے کہ فردوسعالہ بنائے خدا اور بسائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسر سے درود پڑھتے تھے کسر سے چوبنا میں مصطفی خانم درود از خجالت آب می گردد وجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ذکر آ جاتا خود ذکر سنتے یا ذکر کرتے آپ کی آنکھوں سے آنسوں نکلنے لگ جاتے کسی نے ایک روز آپ کی مائفل میں پڑھ دیا وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والے بس پھر کیا تھا آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگے ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے صحیح کہا اللہ مح اقبال کے فکر و فن کا نکتہ آغاز بھی رسالت ہے اور نکتہ ارتقاء و اتمام بھی اور نکتہ ارتقاء و اتمام بھی رسالت ہے پروفیسر ڈاکٹر امانت وادیا کالج پونہ بھارت انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال کی شاعری دراصل رسول کریم کے عصوہ حسنہ کی آئینہ دار ہے جو منتقیانہ حکیمانہ عدیبانہ اور شیری دل آویزیوں کے ساتھ نغمہ حیات بن کر زندگی کا پیغام جو ہے وہ پچھا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کا عقیدہ تھا کہ ان سے جو محبت کرتا ہے وہ محبت غم سے عذاب کر دیتی از غم امروز و فردہ رستائیں باقس اہد محبت بستائیں ہمحال اور مستقبل کے غم سے نجات پائے ہوئے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اہد باندھا ہوا ہے تو جب ان سے محبت کا اہد باندھ لیا ہے تو غم سے بڑی ہو گئے اے ظہورِ تُو شبابِ زندگی جلوات تعبیرِ خوابِ زندگی اے زمین از بار گاہت ارجمن از سمان از بوسہ بامت بلند اللہ اکبر جلوہ شہر آپ کا عقیدہ تھا کہ جو حضورِ کامل آپ کا عقیدہ تھا کہ جو حضور کا کامل محب و متی ہو جاتا ہے پھر سب کچھ اسی کا ہو جاتا ہے یہ اللہ مح اقبال کا پیام ہے کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں یعنی گویا کے پیام یہ پچھا رہے ہیں کہ جب تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار بن جاؤ گے صحیح مطی بن جاؤ گے تو تو اس دنیا کے حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے ہم لوہ وہ جس کے اوپر ساری دنیا کا نظام لکھا ہوا ہے وہ اور کلم جو اس پر لکھتی ہے وہ تمہیں دے دیں گے تو ہمارے نبی کا بنتوں سے ہی اللہ اکبر جائے یہ پرواز صرف علامہ اقبال کی ہی ہو سکتی ہے کہ وہ شیروں میں ڈھال دیں آپ کا عقیدہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور سچی اطاعت سچی اور سچی اطاعت آپ کو ولیہ کامل بناتی ہے اور آخرت میں نجات دلاتی ہے دین کی اصل ہے پھر اللہ تعالیٰ کی نوازشات اس پر ہونے لگ جاتی ہے حضرت می امیر رحمت اللہ ان کی سٹوڈی میں پچپن نمبر پہ بیان کر آیا ہوں آپ نے اثرار خودی کے اندر ان کا ذکر کیا ہے آپ ان کی قبر پہ جاتے ہیں اور کیا خوبصورت نظرانہ پیش کیا ہے سمات کیجئے حضرت شیخ می امیر ولی ہر خفی از نور جان او جلی برطری کے مصطفی محکم نغمہ عشق و محبت رانے تربتش ایمان خاک شہر ما مشعل نور ہدایت بہر ما حضرت می امیر اللہ کے خاص اور برگزیدہ بندے تھے صوفی تھے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مضبوطی سے قائم تھے یہ ہے چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ علیہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان ہوتے ہیں اور وہی علامہ اقبال نے کہا کہ یہ حضرت می امیر کو جو مرتبہ ملا ہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مضبوطی سے قائم تھے آپ بانسلی کی مثال تھے جس سے عشق و محبت کے نغمے جو ہیں وہ نکلتے ہیں آپ کا مزار ہمارے شہر کی خاک کے لیے ایمان کا سرمایہ ہے اور ہمارے لیے نورِ ہدایت کی شما ہے اللہ ماہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ ولیوں کی قبریں جو ہیں مزار جو ہے ہمارے ایمان کی مضبوطی کا ایک ذریعہ ہے پی ایچ نی جس نے کی ہے جو لندن جا جا پڑھاتا رہا ہے وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ مزارات شرک کے گڑھ نہیں ہیں ایمان کا سرمایہ ہے ہمارے لیے نورِ ہدایت کی شما ہے آپ کے کلام نے قوم کو ترقی کے طریقے بتایا مردہ جسم میں روپ ہوں کی اس لیے دوسرے لوگوں نے پھر کیا کیا جو سوچا کہ یار ان کے تو کلام میں بڑی پاور ہے کہیں نوچوان ان کے کلام کو پڑھنے نہ لگ جائیں انہوں نے پھر واقعات مشہور کر دی ایسے گندے گندے واقعات مشہور کیے حالانکہ ان کی کوئی سچا ہی نہیں ہے تو آپ یہ نہ سمجھ کرو کہ ڈاکٹر جھوٹ نہیں بول سکتا رائٹر جھوٹ نہیں بول سکتا سب چلتا ہے جب وہ کسی سسٹم کا پیروکار ہوگا اللہ رسول کا نہیں ہوگا تو وہ سب کچھ چلا دے گا علامہ اقبال کو بدرام کرنے کے لیے کیونکہ جب کسی آدمی کے بارے میں آپ برا سوچتے ہو تو پھر اس کی چیزوں کو کہاں پڑھ ہو گیا اور لوگ کامیاب ہو گئے آپ نے نہ پڑھا لیکن آج کے دور کے اندر خدا بھلا کرے لمبی زندگی دے شیخ الاسلام خادم حسین رزوی مدہ زلہ علی وہ اس کو پھر زندہ کر رہے ہیں لوگوں کے دلوں کے اندر نوجوانوں کے دلوں کے اندر دین کیا ہے ہر آدمی سوال کرتا ہے دین کیا ہے علامہ اقبال سے پوچھو کہ دین کیا ہے دین سراپا سوختن اندر طلب انتہاش عشق و آغازش عدب دین اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی جستجو میں تیرا اندر جلے اس کی جستجو میں تیرا اندر جلے تڑپے تو تو خود کو پرسوز بنائے دین کی انتہا عشق ہے اور آغاز اس کا عدب ہے دونوں ہی ہم میں نہیں ہیں اور ہم مسلمان ہیں نہ عدب ہمارے اندر رہا نہ عشق ہمارے اندر رہا پھول کی آبرو اس کے رنگ اور خوشبوں کی وجہ سے ہے تو انسان کی آبرو عدب کی وجہ سے تو اگر عدب نہیں ہے وہ بے عدب ہے تو پھر عدب ایسے ہے جیسے بے رنگو بو اور بے عبرو ہوتا ہے نوجوان راچو بینم بے عدب روز مند تاریخ میں گردد جو شب جب کسی نوجوان کو میں بے عدب دیکھتا ہوں تو میرا دن جو ہے وہ رات کی طرح تاریخ ہو جاتا ہے میرا سینہ جلنے لگتا ہے اور مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور کے اندر جو سہامہ کرام کا عدب ہے مجھے وہ یاد آجاتا ہے رموز بے خدو میں رموز بے خدی میں نوجوانوں سے یہ کہا علم غیر آموختی اندوختی روح خیش از غازاش افروختی ارجمندی از شعارش میبر من ندانم تو تو ہی یا دیگر ہی بر زبانت گفتگوہا مستعار در دلے تو آرزوہا مستعار اے مسلمان تُو نے غیروں کا علم پڑھا اس کو زغیرہ کیا اس کی سرخی سے چیرہ چمکایا غیر ہی کے طور طریقوں کو اپنے لیے باعث عزت سمجھتا ہے تُو میں نہیں جانتا کہ تُو مسلمان ہی ہے یا کوئی اور ہے تیری گفتگوہیں اور تیرے دل کی آرزویں سب ان کی ہیں دنیا پہ راج کرنے کی اصول آپ نے بتائے قوموں کو یہ سب کے لیے جو اپنائے گا وہ بن جائے گا کہ اپنے ملک میں اور تیرے اندر یہ چیزیں نافذ ہوں سبق پھر پڑ سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا یعنی یہ تین چیزیں تیرے اندر ہوں گی تو تُو دنیا کا لیڈر بن سکتا ہے تیرے اندر سچائی ہو تیرے اندر انصاف ہو اور تیرے اندر بہادری ہو پھر دنیا پہ تیرا راج ہوگا یہ ایک سے لوگ سنوے ہیں میں پاکستان میں بھی سنتا اوہوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مجھ کو مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں اللہ مائکوال کیا گئے رہے ہیں کہ یورپ کی چیزوں کو تُو نے اپنایا ہے تُو راضی ہو گیا اپنانے میں مجھ کو تجھ سے گلا ہے مجھے یورپ سے کوئی گلا نہیں ہے کیا مطلب یعنی دوسرے لوگوں کو اگر تم پر اثر ہو رہا ہے ان کی ثقافت تم پر آ رہی ہے تو مجھے ان سے گلا نہیں تو نے کیوں اپنایا جب وہ اپنی چیز کو نہیں چھوڑ رہے تو تُو کیوں چھوڑ رہا فرماتے ہیں کہ نیت صحیح ہو تو نئے کام بھی فائدہ دیتا ہے نیت صحیح نہ ہو تو نئے کام فائدہ نہیں دیتا آپ فرماتے ہیں اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ عملاق بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ تو جس میں نیت ٹھیک نہیں ہے تم اللہ کے لیے کام نہیں کر رہے تمہیں اللہ کی طرح وہ چیز نہیں لا رہی تو وہ فتنہ ہے آزمائش ہے اِنَّمَا مُوَالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فتنہ یہ جملہ بڑا زبادہ دست ہے کہ شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ ہے پھر کیونکہ تیری نیت ٹھیک نہیں ہے اصل اسلام کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کہا ہے اصل دل و نگاہ مسلمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے تیری نگاہ بھی مسلمان نہیں ہے ہر بری چیز کو دیکھ رہا ہے تیرا دل بھی مسلمان نہیں ہے ہر بری چیز کی آرزو کر رہا ہے ہر بری چیز سوچ رہا ہے تو فائدہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے عمل کر عمل کرنے کے بعد پتا چلتا ہے یہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے یعنی صرف کلمہ پڑھنا ہی کافی نہیں عمل کرنا بھی ضروری فرماتے ہیں حسن کردار سے نور مجسم ہو جا اپنا کردار اتنا ہائی سٹینڈر کا کر لے تیرا کریکٹر اتنا پاکیزہ اور عالی ہو جائے کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے کہ شیطان بھی تیرے کردار کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لے ایسا ہائی ہونا چاہیے کردار تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے تیری دعا ہے کہ ہو تیری عارضو پوری میری دعا ہے تیری عارضو بدل جائے کیا عارضو میں مانگ رہا ہے میں تو یہ دعا کہتا ہوں کہ تیری عارضو ہی بدل جائے تو جو چیزیں مانگ رہا وہ نہیں جو مانگ رہی ہے وہ مانگ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو ذاتیں تمہاری ٹھیک ہیں پر یہ بتاؤ کہ جو چیز اصل تھی وہ ہو تم وہ نہیں ہو آپ نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی یا اللہ میرا کلام عام کر دے جوانوں کو میری آہ سہر دے پھر ان شاہین بچوں کو بالو پر دے خدای عارضو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے انشاءاللہ عام ہوگا ضرور ہو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا علامہ دیا ہے جس کو عربی پہ عبور ہے جس کو فارسی پہ عبور ہے اور جو باشرہ ہے شریعت کا پابند ہے اور نڈر ہے جس کو کوئی لالچ نہیں ہے شیخ الاسلام والمسلمی خادم حسین رزوی یہ عام کر رہے ہیں ان کی ہر فخریر کے اندر یہی ہوتا ہے علامہ اقبال نے کیا کہا علامہ اقبال نے کیا کہا علامہ اقبال کو قرآن سے محبت تھی بچپن سے محبت تھی اور فجر کے بعد پڑھتے تھے کیوں اس لیے کہ پرانے دور کے اندر ماں باپ جو تھے وہ اٹھتے ساری پہلے قرآن مجید پڑھتے تھے تو بچوں کو بھی پتا تھا باجی پڑھ رہے ہیں آپ بھی بچپن سے ہی قرآن پڑھتے تو آپ کے والین کو پتا تو ہوتا تھا قریب سے گزرتے تو بس ایسے پوچھتے کیا پڑھ رہے ہو جی قرآن پڑھ رہا ہوں دوسرے دن پھر کیا پڑھ رہے ہو جی قرآن پڑھ رہا ہوں تیسرے دن پھر کیا پڑھ رہے ہو جی قرآن پڑھ رہا ہوں ایک دن پوچھی بیٹھے علامہ اقبال کہنے لگے بار بار ایک ہی قویشن کرتے میں ہی ایک ہی جواب دیتا ہوں آپ کا مقصد کیا ہے آپ کو بھی تو پتا ہے میں قرآن ہی پڑھ رہا ہوں کہنے لگے بیٹے میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تُو قرآن مجید کو پڑھ رہا ہو تو ذہن میں یہ رکھا کر کہ قرآن تیرے اوپر نازل ہو رہا ہے اللہ اکبر جللہ شاہد یہ بچپن کی تربیت اور تعلیم ہے ایسے نہیں عظیم لوگ بنتے ان کے ماں باپ نے بڑی قربانی دی ہوتی ہے معاشرے نے بڑی قربانی دی ہوتی ہے استادوں نے بڑی قربانی دی ہوتی ہے تب جا کے ایک سپوتے کے ہیرہ تیار ہوتا ہے قائر کے لیے وہ لمحہ بڑا عجیب ہوتا ہے کہ جب اس کی آمد رک جاتی ہے بہت موئی وہ ایسی سمجھ لیجئے جیسے یہاں لکمہ فس گیا ہے بہت اس کے لیے بچارے کے لیے یوں موت ہی سمجھو تو جانتے ہو کہ جب علامہ اقبال پر شائری اب ایک مصرہ بنا ہے دوسرا مصرہ بنانا ہے لفظ نہیں آرہا یا خیال نہیں آرہا کیا عجیب کفیت ہوتی ہے تو علامہ اقبال اس وقت کیا کرتے تھے وہ اس وقت قرآن مجید کھول کے پڑھنے لگ جاتے تھے ایسی عظیم ہستی کو تم سے دور کر دیا گیا عجیب جیب سٹوریز تمہیں سنا کر مجھے بھی ایک دو بندوں نے کہا کہ آپ یہ کیا بیان کرنے لگے میں کہا پہلے سن لینا جو ام اے پاس ہو جاتے ہیں جو انجینئر ہیں جو وکیل ہیں جو بریسٹر ہیں جو جج ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ تصوو فرسودہ خیال ہے میں ان کو بطور مثال پیش کر رہا ہوں جتنے میرے سامعین ہیں وہ یہ سنیں میں ان کو بطور مثال پیش کر رہا ہوں کہ آپ انجینئر ہو ڈاکٹر ہو وکیل ہو بریسٹر ہو فلاسفر ہو لیکچرار ہو لیڈر ہو کچھ بھی ہو ان کو دیکھ لو پہلے کہ یہ بھی تصووف کو چاہتے ہیں اور تصوف کو پھیلایا اور ان کی خودی کا اصل تصوف ہے کسرہ سے دروشری پڑھتے تھے بہت مولانا غلام مرشد رحمت اللہ علیہ آپ سے ملنے کے لئے آئے آپ بیمار تھے تو انہوں نے آپ کو دیکھا کہ اس وقت آپ حضور پر صلاة و سلام پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے اقبال نمبر حصہ دوئیم صفحہ چونسٹھ نائنٹین سیونٹی ایٹ میں یہ کتاب شبی تھی تو آپ حضور پر صلاة و سلام پڑھ رہے تھے تو جس نے دنیا میں آنا ہے طابق تو بہت وسیع ہے علامہ اقبال پر ہر بندے نے اپنی مرضی کے مطابق گفتگو کی ہے میں نے علامہ اقبال سے وہی لیا جو تصوف کے ساتھ ریلیڈڈ تھا کچھ ان کے پیامات میں نے آپ کو پچھا دیئے تو دنیا میں جو آتا ہے اس نے پھر جانا ہوتا ہے آخری دو سال آپ کا رو جان مکمل طور پر تصوف کی طرف ہو گیا رات دن تحجد ضرور پڑھتے تحجد تو خیر آپ نے یورپ میں بھی نہیں چھوڑی کیونکہ ماں باپ پڑھتے تھے بچپن میں ہی داخل ہو گئی نمازیں بھی آپ پڑھتے تھے تو بعض اوقات تو ایسا ہوتا تھا کہ آپ اٹھے مسلے پہ بیٹھے وہی ساری رات گزر گئی وہی ساری رات گزر گئی تو آخری تو جو سال ہے شدید علت سے پہلے کا دادا گنج بخش علی جویری رحمت اللہ علیہ کی قبر پر روزانہ فجر کی نماز کی ہو گئے چاہتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں جب شدید بیمار ہوئے تو پھر رک گئے آخری رات جب ہوئی آپ کی بیٹی منیرہ بہت چھوٹی تھی تب سونے سے کچھ دیر پہلے آپ کے پاس بچے آتے تھے لازمی تو آئیں تو اتالی کا جب اٹھا کے لے جانے لگی یہ جرمن تھی تو آئیں چلو آپ پہ چلو تو منیرہ کہنے لگی کہ نہیں مجھے نہیں جانا مجھے اور تھوڑی دیر بابا کے پاس رکنا ہے یہ آخری رات کی بات کر رہا ہوں آپ نے فرمایا رکنے تو اسے یہ مصوم بچی سمجھ گئی ہے کہ شاید آج بابا سے آخری ملاقات لو علامہ اقبال پہلے ہی فرما گئے یہ بچی شاید سمجھ گئی ہے کہ میری آخری رات ہے آج آخری ملاقات ہے بچی پھر سو گئی اپنے ٹائم پر اتالی کا اٹھا کر لے گئی تو اس وقت یہ آخری رات میں کون کون ہے میم شین پاس بیٹھے ہوئے پاکستان والے نہیں جانتے ہیں ڈاکٹر عبدالقیوم راجہ حسن اختر حکیم کرشی یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میہ علی بخش گیانہ بجے تک تو حکیم کرشی بیٹھے رہے ہیں پھر یہ چلے گئے بولے اگر آج رات گزر گئی تو پھر یہ ٹھیک ہو جائیں گے وہ چلے گئے ڈاکٹر عبدالقیوم آپ کے رشتے دار تھے علامہ اقبال کے رات کو طبیعت زیادہ خراب ہوگی کہ کرشی صاحب کے جانے کے بعد نے زیادہ طبیعت خراب ہوگی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پین بہت ہو دی درد بہت ہو رہا ہے تو میں ایسے کروں کہ پین کلر شوٹ لگا دوں آپ کو اب ذرا علامہ اقبال کا جواب سن لیجی کہنے لگے میں بہوشی کے عالم میں مرنا نہیں چاہتا میں موت کو فیس کرنا چاہتا میں دیکھنا چاہتا آپ کی طبیعت زیادہ بگڑ دی راجہ حسن کو بولا کہ جاؤ حکیم کرشی کو بولا کے لے ہو کیونکہ علامہ اقبال جو تھے وہ حکیم کی دوائی کو پسند کرتے تھے کہتے تھے یہ طبیعت کو دیکھ کے بنائی جاتی ہے راجہ اختر بولے اب وہ سو گئے ہوں گے رات زیادہ ہو گئی ہے کون جا کے انہیں اٹھائے اس وقت پھر علامہ اقبال نے وہ مشہور ربائی جو ہے وہ پڑی سرودِ رفتہ باز آیت کے نہ آئے خدا جانے پہلے والا سرور آئے گا کہ نہیں آئے گا نسیمِ از حجاز آیت کے نہ آئے گا حجاز کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آئے گی کہ نہیں آئے گی یعنی مسلمان مسلمان بنے گا کہ نہیں بنے گا سرامد روزگاری فقیر دگر دانائے راز آیت کے نہ آئے گا اس فقیر کا تو وقت آ گیا ہے دیکھتے ہیں میری کراہ کا کوئی دانائے راز اور آتا ہے کہ نہیں آتا علامہ اقبال نہیں آئے گا یہ سنتے ہی راج آخطر حسین جو ہیں انہوں نے سائیکل پکڑا اور حقیم کرشی کے گھر کی طرف چلے گا وہ بیچارے نیچے کھڑے ہو کر کہیں آوازیں دیتے رہے پہلے تو اتنا دور گھر پھر اوپر کوئی آیا نہیں پیچھے کیا ہوا تو کبھیبن سب چلے گئے آپ کے خادم خاص میعا علی بخش رہ گئے فجر کی ازان ہوئی تو آپ نے دل پر ہاتھ رکھا کہ دھرت بہت زیادہ ہو رہا ہے علی بخش آگے بڑھے آپ کو یوں سہارہ دے کر اوپر ذرا بلند کیا تو یوں سینے کے ساتھ جو ہے سر آپ کا لگ گیا تو فرماتے ہیں اے اللہ مکن رسوا حضور خاجہ مارا حساب منز چشم اون نہاگی اے اللہ میرا حساب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مت کرنا ان کی نظروں سے ان کی نظروں سے میرا حساب جو ہے وہ پوشیدہ رکھے عشق دیکھ رہے ہو کہ میں حضور کے سامنے شرمیندہ ہو جاؤں گا پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کے چہرے پہ مسکرہاٹ آئی اور جب مسکرہاٹ آئی پھر کیا جملہ کہا نشان مرد مومن ماتو گویم چو مرگ آیت تبسم بر لبے اوست تجھے مومن کی نشانی بتاؤں علی بخش کہ مرتے ہوئے اس کے چہرے پہ مسکرہاٹ آ جائے آئے 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 اور پھر ساتھی کہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ ساتھی رو نکل گئی اور آپ کا سر جو ہے علی بخش کی گودی میں اس کے سینے کے ساتھ آپ نے ایک روز حکیم احمد شجاہ کو کہا تھا مجھے یہ سوچ پرشان کر رہی ہے کہ کہیں میری عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے زیادہ نہ ہو جائے یہ آپ کی عرضو قبول ہوئی انیس سو اٹیس میں ایک سٹھ سال کے ہوگے فوت ہو گئے زیادہ ہوئی نہیں یہ ہوتا ہے سچ آشک یہ سچ آشک آپ کی وفات کی خبر فوراں جو ہے وہ پھیل گئے صبح سورج کے بلند ہوتے تک گھر بھر چکا تھا آپ کے دستے راست چودری محمد حسین نے فوراں اقبال میموریل کمیٹی بنا دی تاکہ آگے کے فیصلے اور پروگرام آخصاں ہوں کمیٹی نے سب سے پہلا مشورہ یہ کیا پہلا سوال یہ اٹھایا کہ آپ کی قبر کہاں برائی جائے میاں امیر و دین سید محسن شاہ بڑی ہم شخصیت موجود تھی تو چودری محمد حسین نے استدلال کی آپ کے کلام سے کہ آپ کی آرزو یہ تھی مرکد درسایہ دیوار بخش با فلک گویم کے آرامم نگر دیدائی غازم انجامم نگر کوکبم را دیدائی بیدار بخش مرکد درسایہ دیوار بخش با فلک گویم کے آرامم نگر دیدائی غازم انجامم نگر آپ کی آرزو تھا تھی کہ کہ میں مدینہ میں مر اور میری جب قبر بن جائے تو میں پھر آسمان سے کہوں اے آسمان دیکھ 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 اے آسمان دیکھ تو نے میرا آغاز تو دیکھا میرا انجام دیکھ میں نگر کے قدموں میں ہوں تو یہ مرکد درسایہ دیوار بخش انہوں کے اس سے سدلال کیا کہ ان کا مرکد مسجد کی دیوار کے سائے کے نیچے ہونا چاہیے کہ با شاہی مسجد جو ہے اس کی جو دیوار ہے اس کے سائے تلے قبر بنا دی جائے اس وقت وزیر اعلیٰ گوھن تھے سکندر حیات وہ کلکتہ قائد اعظم کے ساتھ میٹنگ میں تھے مسلم لیگ کا اجلاس تھا وہاں پاکستان ابھی نہیں بنا تو تار بھیجا کہ ہم چاہتے ہیں کہ شاہی مسجد کے نیچے جو ہے سائے تلے ان کی قبر بنا دی جائے تو انہوں نے کہا بھائی یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے تو وزیر اعلیٰ نے کہہ دیا کہ جگہ ٹھیک نہیں ہے ایک تاریخی جگہ ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تم اس طرح کرو کہ نیلا گمبر مسجد کے درمیان باہر جو ہے وہاں دفنا دو آپ کبھی گئے ہوں وہ مسجد ہے کینگ ایڈورڈ کالیج ہے وہ میڈیکل تو وہ بیچ میں ایک جگہ ہے وہاں دفنا دو تو کمیٹی کے ممبران نے وزیر اعلیٰ کا حکم ماننے سے نکار کر دیا کہا نہیں ہم وہاں نہیں دفنائیں گے دفنانا ہے تو یہی پھر پتہ نہیں کیا ذہن میں آیا کہ فورم یہ اس وقت یہ پاکستان بننے سے نو سال پہلے کی بات ہے گورنر اس وقت انگریز تھا کیونکہ پاکستان بننا نہیں ہے گورنر تھا انگریز یہ گورنر کے پاس چلے گئے گورنر نے اجازت دے دی کہ تم یہاں کبر بنا سکتے ہو جنازے کو پھر لمبے بانس باندے گئے کیونکہ اتنی دنیا آگئی تھی ہر چاہتا تھا کہ میں کندہ دوں تو اب چار پائے تو ہوں تو بندے تو ایک ہی بندہ پھر پکڑتا ہے نا تو جب بانس باند دیا جاتا ہے پھر زیادہ بندے پکڑ سکتے تو جنازہ جو ہے لوگوں میں یہ پھیل گیا کہ جنازہ شاہی مسجد میں ہوگا لیکن آپ کا جنازہ جو ہے وہ گورنمنٹ اسلامی اکالج لہور کے گرونڈ میں ہوا جنازہ جب پڑھا چکے تو معلوم ہوا کہ اس سے زیادہ لوگ تو باشی مسجد میں جمع ہو گئے ہیں اب پھر وہاں سے آپ کا جسد انور جو ہے وہ باشی مسجد میں لی جائے گئے وہاں مولانا غلام مرشد کی امامت میں جنازہ ہوا اور جنازہ وہیں جہاں آپ کی قبر ہے وہیں رکھا رہا کیونکہ آپ کے بھائی اور بہنوں نے چیرہ دیکھنا تھا وہ پہنچے دس بجے رات چیرہ دکھایا گیا گیارہ بجے پھر آپ کو دفنہ دیا گیا دوسرے دن ایک انگریز نے علامہ اقبال کے ایک چاہنے والے کو لائن لکھی وہاں کو لائن سنا دے تھا اس نے یہ کہا تم نے ہندوستان کے آخری مسلمان کو سپرد خاک کر دیا تو ان کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھی ہے زیارت کی ہے آپ جہاں ہیں وہی سے پڑھ لیجئے الفاتحہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں